موسیقی موسیقی ایم این سی جناب محمد حسن رضا صاحب ایم این سی جناب محمد دانش صاحب ایم این سی جناب محمد تفسیر ملک صاحب انجیو جناب محمد ریحان صاحب اور ساتھی اس آڈیٹوریوم میں موجود میں تمام طلبہ و طالبات کا دلی خیر مقدم کرتی ہوں اب ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے جس کے لئے میں دعوت دینا چاہوں گی جناب محمد حسن صاحب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورهم ليستخفو منه الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون وما من دابة في الارض الا علی اللہ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ الْمَوْتِ مِنْ بَعَدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ان چند آیتوں کا ترجمہ بھی سماعت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو جب یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہے اور جب خود کو کپڑوں سے ڈھاپ لیتے ہیں اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وہ سینوں کے راست تک جاننے والا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے یہ سب کچھ باتیں واضح یعنی لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اور اللہ ہی اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراں یہی کہیں گے یہ تو ایک سریح جادو ہے سلام بہت شکریہ جناب خاصم صاحب اب میں بغیر کسی تافیر کے اس پروگرام پر آگے بڑھاتے ہوئے نہایت عدب کے ساتھ جناب ڈاکٹر ابو کلام صاحب دین علی منی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا خدب استقبالیاں پیش کریں عزت ماب شیخ الجامعہ بفصر شاکریل احمد صاحب جناب انیس احمد آزمی صاحب سکندر صاحب اس راہ تشریف لے آنے والے تھے لیکن کسی مسکت کے وجہ سے نہیں تشریف لے آ پائے جو چھے خصوصی مہمانان یہاں پر ہیں لکٹر ابو القدوس صاحب اسیسٹن پافسر لکٹر ابو دلوحی صاحب اسیسٹن پافسر اس کے بعد لکٹر قادر اس کے بعد حسن رضا تفسیر ملک جو کسی وجہ سے نہیں تشریف رہ پائے اور ریحان اور دانش میرے سامنے تشریف فرما عزیز طلبہ و طالبات ریسرچ سکالرز میڈیا سنٹر کے لوگ میرے عزیز دوست لکٹر یوسف خان صاحب جو پیسٹمنسل کے انچارج ہیں اسلام علیکم اور میں آپ تمام کا فردن فردن شخصاً شخصاً اس پروگرام میں دل خیر مقدم کرتا ہوں بلخصوص اپنے پروائیس چانسل صاحب انچارج وائیس چانسل صاحب لکٹر شیکیل امیس صاحب جن کا میں ہمیشہ نم نم مشکور رہتا ہوں اور ان کا میں ان کی بڑی تاریخ اس بات کے لئے کرتا ہوں کہ وہ عجیب و غریب قسم کے شخص ہیں کہ وہ نہ تو سبو جانتے نہ دوپار جانتے نہ شام جانتے نہ بھار جانتے ان کی فعالیت میں بہت بڑا قددان ہوں آپ تمام بھی قددان ہیں اور جب کبھی بھی میں نے ان سے ملاقات کی کسی کام کے لئے مجھے عجیب سی طوانائی ملتی اس لئے کہ نہ وہ کہنا جانتے ہی نہیں اہم بات یہ ہے حالانکہ ایک ایڈنسٹریٹر کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ ہاں ہی ہاں کہنا جانتے یس بھی کہیں یہ بڑے اچھے اپروچ کی بات ہے میں بڑی ستائش کرتا ہوں اور اب تب آپ بڑا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ تمام مسئلہ کے باوجود مجھے عجیب ستائش کرتا ہوں تشریف نہیں رکھتے آپ پر مقدد ذمہ داریوں کے باوجود آپ یہاں پر تشریف لائے میں آپ کا گلے خیر مقدم کرتا ہوں اور کسی کشیر ہے کہ چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ حوادیس سے چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ حوادیس سے اگر آسانی یہاں زندگی دشوار دی جائے تو آپ دشواریوں کو آسان بناتے ہیں انہی کو کھیلتے ہیں انہی سے کھیلتے ہیں آپ کا دلی خیر مقدم ہے جناب انیس آزمی صاحب میرے بڑے پرانے مراسم ان سے ہیں دل دو اکیڈویں سے جنہیں کتابیں خریدیں کتابیں خریدنے جایا کرتا تھا پچھے دنوں کی سیم ان سے کہا کہ آپ انیس آزمی صاحب کو کیوں اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ تین وجہیں بڑی اہم ہیں ایک تو ایک کی دائینی طرف ان کے ایگری کلچر اس لیگٹ کا بیک گراؤنڈ ایگری کلچر کا ہے دوسرے جو بڑا سر ان کے کندے پہ ہے وہ جہے کے اردو کلچر ہے پھر جہے کے بائیں ہاتھ ان کا جہے کے ہاٹی کلچر کا ہے تو تین کلچر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ہے لہذا ان کا نہ ہونا مناسب میں باقی اپنے جو میمار ہیں یا کہ سکتے ہیں خصوصی میماران ہیں ان کا میں فردن فردن دلی خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں سچ پوچھئے تو یہ پروگرام ان کا ہے اور آپ کا ہے ہم لوگ کے بیچ میں یہاں پر فیسیلیٹیٹر ہے تو آپ تمام کا بھی فردن فردن دلی خیر مقدم کریں بیس نومبر انیس سو دوہزار سترہ کو سکسٹی فوتھ جبکہ میٹنگ ہوئی ایک ایکزگیٹی کونسل کی اس میں جہے دین الومنی کا پروزر تھا اس کو جہے ہمارے آلہ حکام نے اپور دیا اس کے بعد پانچ دسمبر کو مجھے جہے لیٹر ملا کی میں اس دن اداری کو نبھاؤں اس کے بعد سزائیسی بات ہے کوششیں میں نجالی کی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ فارقین جو کسی بھی ادارے کے کہہ سکتے ہیں کہ امیزڈرز ہوتے ہیں ان پر کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو لگتا ہے کہ دیر آئے درست آئے کے مصداق پہ مطابق ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے ہم اس پر کام بہت اچھا کر سکتے ہیں اور اس آرڈر کے بعد سے میں نے جو کیا وہ ضرور بتاؤں گا کہ دنیا کی تمام بڑی جامعہ ہندوستان کی نام لے ریجی کسی کا تو یقینن میں نے ویب سائٹ سے مواد حاصل کیا دنیا کی بڑی جامعہ چیکس ورڈ ہو کیمڈریز ہو ہارورڈ ہو ان تمام سے مواد حاصل کیا اور دیکھنے کی معلوم کرنے کی کوشش کی ہماری انیورسٹری میں کیا ہو سکتا ہے ان نشیوں کے سیاپنے تو ہم نے جبکہ ڈیول پیج کا ایک ویژن ڈاپمنٹ ڈیولپ کیا ہے اور ویب سائٹ پہ ڈالا ہے اس پروگام اس پریڈ فارم کے تحت جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں بیسکلی سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمیں دیٹا اکٹھا کرنا ہے تو ہم نے جبکہ دیٹا کا کام شروع کر دیا ہے میرے ساتھ آمنہ تباسم ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور ہم نے تمام شعبوں کو ایک پروفارما کے ساتھ جو کہ بھیجا ہے ریکویسٹ کی اس پروفارما کے کو بھر کے آپ بھیجائے اس پروفارما میں ہم نے جہے مختلف کہہ سکتے ہیں کی شعبوں مختلف کورسس مختلف کہہ سکتے ہیں سوگوں مختلف ازلا مختلف ذات پاکھ کا جبکہ کالوں منایا ہے تاکہ جب ہمارے پاس ایک مکمل بیٹا آ جائے مجھے یاد ہے کہ دسمبر میں یا جنوری میں جب داروست میں پرائی میسٹر موڈی صاحب وہاں گئے تھے جنوری میں شاید ان کا حق تھا کہ وہ ملک حکومت کرے گا جس کے پاس مکمل بیٹا ہو گیا میں بھی بتا دی اس ملک کی کم سکمیس ملک کی کسی جامعہ میں اس کے الیومینی کا مکمل بیٹا نہیں ہے کسی کے پاس نے انہیں باقیدہ معلوم کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ دیٹا کالیکشن کا کام جو شروع ہوا ہے صاحب نے بتایا کہ ہمارا آدمی کام اکمبل کر چکا ہے تاپی بنے کاردو چاہ دن میں وہ مواد فراہم ہو جائے گا آپ کو تو میں نے کہا بہت بہت شکریہ اب جب وہ اکتھا ہو جائے گا مواد ہمیں کیا کرنے اس سے مواد کو ارٹھا کرنے کل فرض کر لیجئے کہ چارڈی میسٹی یا جب کے یو جی سی سے یہ کوششن آ جائے کہ مانو نے اس سی کے ایڈیوکیشنل ڈیولمنٹ میں کیا کیا ہے اسٹی کے ایڈیوکیشنل ڈیولمنٹ میں کیا کیا ہے ویمنز کے ایڈیوکیشنل ڈیولمنٹ میں کیا کیا ہے تو ہمارے پاس مکمل دسٹکٹ وائز ڈیٹا ہوگا کاسٹ وائز ڈیٹا ہوگا ساتھی ساتھ جہب کے جیسٹیٹ وائز بھی ہوگا اور باہر کے ممالک کے بھی جو طلبہ و طالبہ کہاں کرے ہیں ان کا بھی ڈیٹا ہوگا اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم باقاعدہ بتا پائیں گے کہ ہم نے اس ملک کے مختلف طرفوں کے تعلیمی نظام کو تعلیمی بہتری کیلئے ہم نے کیا کیا ہے تو اس ڈیٹا کے ساتھ ہم جب بات کریں گے تو کوئی ہماری ہم کو جیب کے طرح سے اگنور نہیں کر پائے گا تو ایک بہت بڑا کام ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو میں اس پلیٹ فارم کو اس طرح سے استعمال کروں گا کہ ابھی تو ہم ایک طرح سے انویسٹی کی سطح کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی ڈیٹا مکمل ہو جائے گا تو ہم جب کے ڈیپارٹمنٹ کی سطح پر کریں گے ڈیپارٹمنٹ اسپیسک فرص کلیجی کہ اگر پندرہ بیس قوالیٹی کے فارغین ہم کو مل جاتے ہیں ہاں بھی تو میں جب کے اس ڈیپارٹمنٹ کے تعلق سے پروگرام کروں گا مثال کے طرف انگلیس ڈیپارٹمنٹ، اوڈو ڈیپارٹمنٹ، ہندی ڈیپارٹمنٹ یا ماس کمکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کیا نامے کامرس ڈیپارٹمنٹ تو ڈیپارٹمنٹ اسپیسک جب کے ہم کام کرائیں گے یعنی جو وہاں کے فارغین ہوں گے اور کسی نے کسی پلیٹ فارم پر پہ پہنچے ہوں گے برسرے ملازمت ہوں گے زائی سے بات ان کا انٹر فیس یہاں کی جب کے تعلوہ تعلوہ سے ہونا چاہیے تاکہ جب کو ان کو یہ افصلہ افضائی ملے کہ ہمارے جو سینئر سے نکلے ہیں یہاں پر ایسا نہیں کہ اردو انیورسٹی سے پڑھ کے کہیں پہ جا کے بھٹک رہے ہیں بلکہ وہ برسرے روزگار ہیں اور با باقیار زندگی گزار رہے ہیں ایک بات دوسری بات ہے کہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہر دوسری تیسرے مہینے یہ پرگرام کریں گے اور انشاءاللہ نومبر کے آخر میں بہت بڑا پرگرام ہم کرنے کی کوزشن میں اس طرح سوں گے کہ ڈیٹا ہمارا مکمل ہو چکا ہوا تو ہم جہاں کے ہر دپارٹمنٹ ہر پورس سے کچھ اہم لوگوں کو مدھو کریں گے باقاعدہ کہ سکتے کچھ بڑا پرگرام کریں گے اور اس میں تمام کہ سکتے ہیں فارغین اور یہاں کے طلبہ و طلبات شامل ہوگے جس طرح سے سسریت دے ہوتا ہے اس مہاز پر کوشش کریں گے انشاءاللہ ساتھی ساتھ ہمارے فارغین جو کہا جاتا ہے کہ انسٹیوچن اور انڈرسٹری کی بیچ میں انٹرفیس ہونا چاہیے بلا شبہ اس لئے ہونا چاہیے کہ آپ لوگ پڑک جب باہر نکلیں گے انڈرسٹری والے اگر آپ کو قبول نہیں کرتے یا آپ نے کچھ کمیاں پاتے ہیں تو زائد سی باتوں کمیاں ہماری ہوں گے مجھے یاد ہے دو چار سال پہلے نارائن کے مورتی نے اور آپ کے عظیم پریم جینئر بات کہی تھی کہ 32-35% یہاں کے انجنئنگ گریجویٹس اتنے پور ہیں کہ ان کو ہم نہیں لے سکتے ان کی انگریزی بڑی پور ہوتی تو فرص کے لئے انگریزی اگر پور ہے تو زائد سپت اس کا مطلب کہ ان تمام جیرنگ کالیجز میں انگلیش ڈپارٹمنٹ کا قیام ہونا چاہیے اس بات کا اس میں اشارہ ملتا ہے تو انڈسٹری انسٹیوشن کے بیچ میں جب انٹرفیس ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہاں جبکہ ہم کہاں پر ہیں کہاں اچھا کر رہے ہیں جان اچھا نہیں کر رہے ہوں گے زائد سپت وہاں پر ہم اور اچھا کریں گے ساتھی ساتھ جبکہ جو نسابات ہیں ہمارے مختلف شعبوں کے زائد سپت وہ نسابات ہی سچولے اہم ہوتے ہیں ان کا ٹرانزیکشن جو کلاس میں ہوتا ہے انہی کی بنیاد پر ہم اپنے طلبہ و طلبات کے ازہان و قلوب کو جبکہ تیار کرتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں تو زائد سپت فیلڈ سے جو بات کریں گے کہیں گے کہ یہ نساب ایسا ایسا ہونا چاہیے یہ نساب ایسا ایسا ہونا چاہیے ہم لوگ کے امتحان نہیں ہوتا انہی پیچھا کیا ہوتا ہے کہاں بس ہم لوگ یہاں کلاسز ہوتی ہیں اور ہم لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں مارکٹ میں جا کے تو پروجیکٹ جا کے بناتے ہیں مارکٹ میں اور لا کے اس پروجیکٹ کو جبکہ ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں تو پروجیکٹ اور کہہ سکتے تھیری دونوں کا کہہ سکتے ایک امال گائنیشن ہوتا ہے اس سے جبکہ ہم لوگ کی بری تیاری ہوتی اگزام کی تیاری زبورتن کو نہیں ہے میں نے بحسوس کیا ہے کہ جبکہ تین جبکہ جو کہہ سکتے ہیں کی پارٹس ہوتے ہیں انگر تین جبکہ جو لیٹر ہے پیسے لیٹر کے لیے کہ نمبر ہے اس کی میرے بڑی ہے یہ طرف ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات سلسلے بار بتانا چاہوں گا کہ کیوں جبکہ تین نمبر کی میرے بڑی امپورٹنس ہے انسان کا جو دماغ ہے اس کو تین حصوں میں ترقسین کیا آتا ہے لیکن تین فیکلٹی اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور ان کی ترقیت اس کو لگتا ہے کہ ہم تمام کو کرنا چاہیے اسی پر پورا فوکس کرنا چاہیے تب ہی ہمارے فارغین یہاں سے بہت اشکا کر سکتے ہیں میرا احساس ہے ایک جبکہ زائد سے بات ہمیں میموری فیکلٹی پر بہت توجہ دینی چاہیے دوسرے جبکہ اینیلیٹکل فیکلٹی اور تیسرے کمیونکیٹی فیکلٹی یہ تین فیکلٹیز ہیں تین فیکلٹیز پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے یہاں پر اور اگر دیکھا جائے دوسری طرح سے تو تین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ جبکہ مجھے نیوٹران دکھائی دیتے ہیں آپ لوگ کے والدائن جبکہ الیکٹران دکھائی دیتے ہیں ہم تیچرز کے پروٹان ہیں تب ہی ہم جبکہ ایٹم بنا پائیں گے تو والدائن ایک طرف آپ اور ہم تیچرز ان تینوں کا اتصال اگر ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ آگئی ایٹم بن سکتے ہیں وہ بہت ہی پوزیٹیو ایٹم جو ہے کروشیما ناگا سابی والا نہیں بلکہ جبکہ مہاشرے کے بہتری کے لئے ایٹم بن سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں نے محسوس کیا کہ کسی بھی نیورسٹی میں جائے آپ تین میجر بڑے میدان ہوتے ہیں ایک جبکہ اکیڈمک میدان ہوتا ہے دوسرے کلچرل میدان ہوتا ہے تیسے سپورٹنگ میدان ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تینوں کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں اکیڈمک کی زائد سوا پر ہم تینوں نمائندگی کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جبکہ کلچرل کی انیس بائیس میں بتایا کہ جب سے آئے ہیں ہم لوگ کو پوری طرح سے کلچرائز کر دی ہیں پورے کیمپس کو کر دی ہیں ابھی تین لوگوں نے گفتگو کی تھی ایٹی موردو پر تمہوں نے اس کا سکتے بھی باقاعدہ کیا تھا اور اسپورٹس کے تعلق سے تو ذمہ داری میرے کندیب ہے اور میرے دوست جبکہ سپنسپل صاحب بھی یہاں پر ہیں تو مجھ کو لگتا کہ اکیڈمک اور آپ کے کلچر اور ساتھی سپورٹس تینوں میں مجھ کو لگتا ہم لوگ کو شریف ہونا چاہیے میرے یہ فارغین شاید اس بات پر غور کریں گے کہ کن پر انہوں نے کتنا زور دیا تھا تینوں پر زور دینا چاہیے تب ہی کہیں بیلنس اور یا متوازن جبکہ شخصی سامنے آتی ہے ایک بات اور پیچھل دن میں نے کہی تھی جب کی skirt work culture class culture اور آپ کے research culture inmates culture جب میں work culture کی بات کرا ہوں تو میرا اشارہ admin کی طرف ہے class culture کی بات کرا ہوں تو میں department کی بات کرا ہوں research culture کی بات کرنا تب ہی میں department کی بات کروںough ان تینوں پر ہمیں توجہ دینے چاہیے اس کو نگتا ہے ان تینوں پر توجہ دیں گے تب ہمارے فارغین اس لائک ہوں گے کہ market ان کو قبول کرے گی میں نے ہمیشہ کہایا کہ whether you are implied or not you must be impliable برسرے روزگار ہیں کی نہیں ہیں لیکن آپ لوگ جبکہ لائکے روزگار ہیں impliable رہیں impliable ہوں نہ ہوئی important بات نہیں ہے ساتھی ساتھ ایک اور جبکہ تین بہت اہم بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ اکسفرٹ کی جو فارگیر میں فالو کرتا ہوں Cambridge کے جو ہے یا جینیو کے ابھی پچھے دنوں میں نے ہندو میں پڑھا کہ 99.12% جینیو کے پاس آؤٹس پلیسڈ ہیں یہ ہندو کی ریپورٹ ہے جینیو کی جبکہ بارے میں 99.12% وہاں کے پاس آؤٹس ویل پلیسڈ ہیں اور جبکہ وہاں پر پلیسمنٹ سیل کی نہیں ہے آئی سی بینگلور کا یہ پاس آؤٹس 75% کچھ کر کے ہے تو imagine کریے کہ جہبکے 99.12% ہو جاتے کیا کرتا ہے میں نے محسوس کیا کہ تین کام کرتے ہیں کسی بھی نیورسٹی کے پاس آؤٹس کے تائیونے قدر کو تین طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو مجھ کو لگتا ہے کہ کم سے کم یہ ہو جائے کہ یہاں کے فارگیں نکلیں تو معاشرے کو محضب طریقے سے آگے بڑھائیں اس لائق تو کم سے کم ہو دوسرا پیرا میٹر یہ ہے کہ معاشرے کو کسی نے کسی تبدیلی سے جبکے وہ ہم تینار کر کے آگے بڑھائیں تیسرا پیرا میٹر یہ ہے کہ معاشرے کا محتبادل فرام کریں مجھے یاد ہے کہ جینیو میں 93 میں کہ مرموہن سنگھ کی گورنمنٹ تھی وہ فرانس منسٹر تھے تو جینیو کے ارون کمار گروپ نے جہبکے الٹرنیٹیو بجٹ دیا تھا الٹرنیٹیو بجٹ دیا تو اس میں کچھ ان کے ریسرچ اسکالرس بھی تھے تو دیکھو کہ ہندو میں یا کسی میں ریپورٹ آئی تھی کسی بھی انیورسٹی کے پاس آؤٹس کا سب سے بڑا پیرامیٹر یہ ہے کہ معاشرے کی مختلف پہلیوں کا محتبادل دینے کی پوزیشن میں ہے وہ الٹی میٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو جبکہ کام کرنا ہے میرا دن نہیں بولنے کا ہے یہ دن اس وقت بسکلی جبکہ ان لوگوں کے بولنے کا ہے میں چاہوں گا کہ یہ لوگ بتائیں کہ مانو میں آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے مانو میں آنے کے بعد کیا کیے مانو سے نکل لیں کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کہ مانو سے وہ نکل پائے آرام سے مجھے یاد ہے میرے دوستے پروانچال حسٹل میں ایک آٹو والا وہاں پر آیا ساتھ آٹھ وہاں سے راستے ہیں وہ پوچھتا ہے بھائیسا بھائیسا میں کس راستے سے بہاں نکلی ہوں تو انہوں نے حسکے کہا کہ میا نو سال سے تو میں یہی تلاش رہا ہوں تو ہمارے جو فارگین یہاں سے نکلے ہیں وہ بتائیں کہ کیا کہ یہ یہاں سے نکلے ہی نہیں بلکہ سرخ روح ہو کے نکلے ہیں چوتھی بات یہ کہ وہ بتائیں کہ مانو کے طلبہ و طالبات کو کیا کرنا چاہیے جس کا افسوس انہیں ہے کم سے کم انہیں نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ دنیا میں جب تک ہیں تب تک انہوں کو لگتا ہے اپنے آپ کو کچھ بہتر بھنا سکتے ہیں once you are no more موقع نہیں ملے واپس آگے کچھ کرنے کا تو اسی طرح سے جو لوگ نکل چکے ہیں وہ بتائیں کم سے کم کی کیا ہم نے نہیں کیا یہ بتائیں کیا اور کیا ہم نے کیا یہ بھی بتائیں کیا نہیں کیا جس کا افسوس ہے تاکہ آپ لوگوں کو افسوس کا موقع بعد میں نہ ملے پانچی بھی بات یہ ہے کہ ہمارے طلبہ و طالبات جو آپ کے جونئیس چھوٹے بھائی ہیں ان کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ذرا اس پہ بھی روشنی گانے گئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی بات خط کرنے جائے ایک بار آپ تمام قبل خصوص جب کے اپنے پروائیس چانسور صاحب کا ایکٹنگ وائیس چانسور صاحب کا انیس آجنی صاحب کا اپنے جیب کی مہمانہ کا پیسپل صاحب کا اپنے تمام دوستوں کا میڈیا والوں کا میں ایک بار پھر دلے میں خیر مکم کرتا ہوں بہت شکریہ خیالاتی سے موقع کی مناسبت سے ہمارے فارغین اور حاصلین یعنی پاس آٹ اور اس ریسرچ سکالرز کی تخلیف کردہ کسابوں کی رسم اجرا ہمارے سرپرستوں کے ہاتھوں یعنی پی وی سی صاحب اور ریجسرار کے ہاتھوں انجام دی جائیں گی جس سے لکھنے والوں کو حوصلہ ملے گا اور ان کی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ خلم میں بھی طاقت آئے گی میں یہاں یہ بات بھی واضح کرتے چلوں کہ الیمینائی میٹ پروگرام میں صرف فارغین اور حاصلین ہی کی کتابوں کی رسم اجرا انجام دی جائے گی کسی فیکلٹی کی نہیں سب سے پہلے ہم فارغین کی کتابوں کی رسم اجرا انجام دیں گے اس کے بعد حاصلین کی سب سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالخدوس صاحب کی کتاب دامن تلے دیب موسیقی 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 یہاں ہم گلوں سے تھوڑا آگے بڑھ کر پودے کو ہی لیں گے جو نہ صرف گلوں کے ذریعے اپنی خجبوں بکھیریں گے بلکہ ایک تناور درخت بن کر دوسروں کو ساہا بھی دیں گے لہٰذا میں ہمارے فارغین اور طلبہ و طالبات سے خواہش کرتی ہیں کہ وہ ایک کر کر سامنے آئیں اس سے پہلے میں یہ بات بھی آپ سب لوگوں کے گوشے گزار کر دوں کہ پلانیٹیشن اور بک ریلیز فنکشن یہ دو ہمارے دین الیومینی کا ریگولر فیچر رہے گا جو کہ ہر الیومینی میٹ میں شامل ہوگا میں سب سے پہلے جناب جرار احمد صاحب سے خواہش کروں گی کہ وہ آج کے صدر اجلاس جناب پروفیسر شکیل احمد صاحب پرو وائس چانسلر کی خدمت میں گملہ پیش کریں شکریہ میں جناب اکمل خان صاحب سے خواہش کروں گی کہ وہ مہمان خصوصی جناب انیس احسن آزمی صاحب کو گملہ پیش کریں سر آپ میں بی بی شاہین انساری سے خواہش کروں گی کہ وہ جناب افتر پرویسر صاحب لائبریرین کو گملہ پیش کریں میں جناب رزوان صاحب سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ جناب ڈکٹر عبال کلام صاحب دین الیومینی کو گملہ پیش کریں میں بی بی شازیہ تمکین سے خواہش کروں گی کہ وہ جناب ڈکٹر عبدالخدوس صاحب آسسنٹ پرویسر کو گملہ پیش کریں میں جناب محمد نحال صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ جناب ڈکٹر عبدالوحید آسسنٹ پرویسر کو گملہ پیش کریں میں بی بی سارا بطول سے خواہش کروں گی کہ وہ ڈکٹر عبدالخدوس صاحب میڈیا پرسن کی خدمت میں گملہ پیش کریں میں جناب اکمل علی خان سے خواہش کروں گی کہ وہ کہ آپ محمد یوسف صاحب ڈکٹر محمد یوسف صاحب پرنسپل کی خدمت میں گملہ پیش کریں میں جناب محمد زفر خان سے خواہش کروں گی کہ وہ بی بی رضا میڈم کے خدمت میں گملہ پیش کریں محمد زفر خان سے خواہش کریں میں بی بی رفیہ ناس سے گزارش کروں گی کہ وہ جناب محمد دانش صاحب کے خدمت میں گملہ پیش کریں میں جناب امان اللہ سے خواہش کروں گی کہ وہ جناب محمد حسن رضا صاحب کی خدمت میں گملہ پیش کریں اور آخر میں میں جناب اجمل خان سے گزارش کروں گی کہ وہ جناب محمد رحان کی خدمت میں گملہ پیش کریں ہو گیا سب خاتر ہو گیا ہو گیا پلانیٹیشن پریزنٹنسن کے بعد ہمارے فارقین مہمانان کا تاثرات سمات فرمائیں گے میں سب سے پہلے جناب محمد رحان صاحب جو کے صفحہ انجیو میں ملاجمت کرتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں ہلو ہلو جب اونلیکم all of you my name is mohammad رحان i have completed msw from ulana zh national urdu univeristy 2016 سکسٹی میں اپنے تاثرات اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے سب سے پہلے میں اردو ڈپارٹمنٹ کے اچھوڈی سر کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفل کا انہوں نے اگراز کیا اور ایک موقع فرام کر رہے ہیں ہمارے لیے علمنای کے لیے اور اسٹوینٹس کے لیے جو علمنای ہوتے ہیں اپنا ایکسپریئنس شیئر کر سکیں جب میں محلومے آنے سے پہلے میری شخصیت ایسی تھی کہ میں اس طرح تھا کہ میں 3000 تک میں سوچتا تھا کہ 3000 روپے کمالوں کے کافی ہیں اتنا تھا میں نے گریجویشن کر لی پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کچھ بھی کوئی بھی پوچھتا تھا میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا تو میں یہ احساس ہوتا تھا کہ میں گریجویٹ ہونے کے بعد بھی ایجوکیٹیڈ نہیں ہوں بس ڈگری تھی نولیج بلکل بھی نہیں تھی اردو تھی تو میں سمجھتا تھا کہ اردو کا کیا ہوگا اردو سے کیا ہوگا لیکن پتا چلا کہ مانو کے بارے میں کہ اردو کے ذریعے مانو میں ایڈمیشن مل سکتا ہے اور گریجویشن میں پرسنٹیز اتنی تھی کہ کہیں بھی ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا مجھے کیونکہ میں نے ریگولر پڑھائی نہیں کی میں سکس کلاس سے جوب کرتا تھا ٹو ٹھاوزن ون سے ایک کلینک پر مجھے وہاں پانچ روپے ملتے تھے ڈیلی اور میں بہت سوال کہ اپنے پانچ روپے وہ رکھتا تھا جب ہفتے میں ڈیڑھ سو روپے تقریبا ہو جاتے تھے تو میں اپنے کپڑے خرید لیتا تھا تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا جوب کرتا رہا پڑھائی بھی چلتی رہی صرف پڑھائی میری ٹیمپریری تھی تو سیونت کلاس میں جب میں پہنچا تو سیونت کلاس میں میرے ایک انگلیس کے میرے انگلیس سمجھ میں نہیں آتی تھی جب تو ہمارے سر بولے کہ جیسے پڑھنا ہے رکے جیسے نہیں پڑھنا ہے وہ جا سکتا ہے میں نے بیگ اٹھایا اور باہر چل دیا اس کے بعد گھر سے پیسے لے کے کسی بہنے سے مووی دیکھنا اور اس طرح کی پڑھائی میری چلتی رہی انٹر ہو گیا پھر انٹر کے بعد سوچا کہ کوئی کام سیکھ کر کے پیسے کمائیں گے تھوڑے بہت لیکن کام نہیں ملتا تھا سمبل میں تو میں پریشان رہتا تھا گھر میں روٹی بھی کھاتا تھا تو نیچے نگا کر کے کھاتا تھا کہ کوئی کچھ بول نہیں دے ایسا مطلب مجھے حساس ہوتا تھا ذمہ داری کے میں بڑا ہو گیا وہ مجھے کمانا چاہیے لیکن میرے چاچا بولے کہ آپ گریجویشن کو لوگ ڈگری ہو جائے گی کبھی نہ کبھی کوئی ویکنسی گورنمنٹ کی نکلتی رہتی ہے آپ اس میں اپلائی کریں تو ہو سکتا ہے جوب ہو جائے لیکن گریجویشن بھی ہو گئی پھر بھی کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا تو میں پھر میں نے سوچا کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے جہاں بھی جاتا تھا جس محفل میں پڑے لکھے لوگ جہاں بھی کھڑے ہوتے تھے میں ان کے پاس نہیں کھڑا ہوتا تھا میرے ڈر لگتا تھا میں ان کے سامنے کیسے بات کروں گا لیکن آج اللہ کرم ہے مانو کی دینے وہ سب گریجویشن کے بعد میں دیلی گیا دیلی میں میرے دوست کال سینٹر میں جوب کرتے تھے تو میں کال سینٹر میں جوب انٹروی ہوا انٹروی میں میرا سیلیکشن ہو گیا پھر میں نے وہاں ون من جوب کی تو میرے کو دیلی بہت زیادہ ٹورچر ہوتا تھا وہاں تو ہر گھنٹے میں جو ریزلٹ کال سینٹر میں میرا کانتا ریلائنس لائف انچرینس کے جو پروڈکٹ تھے ان کو ڈیل کرنا فون پہ ایک طرح سے مطلب ضرورت نہیں ہے نیو کمپنی تھی ریلائنس ایک طرح سے گنجیو کنگی بیشنا تھا نہیں بیش پاتے تھے پھر دیلی ٹورچر میں سوچا کہ مجھے کوئی کورس کرنا چاہیے پھر میں نے کورس کرنے کیلئے پیسے نہیں تھے میں نے کہا کرنا سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر میں راتوں کو سوچتا تھا روتا تھا کیا کروں گھر بھی نہیں جا سکتا تو پھر کسی نے مانو کا میرے دوست نے فرم فلپ کریا اور میں مانو آیا اور مانو آ کر کے دیپارٹمنٹ اوف شوشل ورک امیچ جو لوا میں ایڈمیشن لیا اور تین مہینے تک تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میری جو تعلیم میں وہ اسی طرح کی تھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سلیبس لبز کیا ہے ٹوپک کیا ہوتا ہے یونٹ کیا ہوتا ہے نہیں معلوم تھا مجھے تو میں دوستوں سے شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ ٹوپک کیا ہے سلیبس کیا ہے پھر سائیکولوجی ایک سبجیک تھا فرس سیمیسٹر میں تو میں کہتا تھا سر یہ ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہے ہیں ہم کیا کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پورے سیمیسٹر نکل گیا لیکن سائیکولوجی سمجھ میں نہیں آئی جب ونیر ہو گیا تو اس کے بعد آٹومیٹکلی میں سوچتا تھا سر پڑھا رہے تھے جو میں وہ چیز محسوس کرتا تھا پھر وہ سبجیکٹس دھیان میں آتا تھا اتنی محنت کراتے تھے ہماری ڈپارٹمنٹ میں اس راہتے ہیں میرے فیکلٹی میرے سپروائزر تو سوچا کہ بھاگ جاؤں لیکن اور کوئی میرے اوپشن ہی نہیں تھا میرے پاس تو میں رکھا رہا پھر فرس سیمیسٹر کسی طرح جھیلا سیکنڈ سیمیسٹر بھی مشکلوں سے برداشت کیا پھر دھیرے دھیرے میں مانو میں اس لیے آیا تھا کہ میں موج مستی کروں گا میں پڑھنے نہیں آیا تھا نیٹ ہے ہوسٹل ہے یہ سب ہے لیکن جب دیکھا آپ کے پیسے کھڑ چھو رہا ہے تو مجھے احساس ہوا نہیں اتنی مہنس سے کماتے پیسہ اس طرح برباد نہیں کرنا پھر فون کرتا تھا تو گھر والے مطلب ایک ایموشنل ہوتا تھے میرے ساتھ کہ ہمارا لڑکا کچھ بنے گا کچھ کرے گا میں سوچتا تھا دل میں ان کو کیسے سمجھاؤں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو بارہال کسی صورت سے ایم ایس جو میں پورا کیا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک اورگنیشن آئی سفر جس میں ہمارا انٹرویو ہوا 2016 میں میں اس میں انٹرویو ہوا 20 سٹوائنٹس تھے ہم لوگ اس میں ہمارا سیلیکشن ہوا تھا اس میں ایک میں بھی تھا تو پہلے سیون میمبر سرٹ لیسٹ ہوئے تھے پتہ نہیں کیوں مجھے اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی سیلیکٹ ہوں گا تو مجھے اپنے مانوں آنے کے بات مجھے اپنے بولنے کی صلاحیت پہ بہت مطلب تکتا ہے کہ ہم بولے ہوں پہلے تو ایسا نہیں تھا جوڑے تو بعد نیائے گا جوڑے تو ایک بنیائے تکریبا جوڑے تو سال ہو گئے ہیں اور مجھے لگ سارے ہماری کمپنی میں جو ہاں انگلیش اور دون انگلیش میں جانگلیش زیادہ سار میٹنگ ہوتی ہیں تو شروع میں میں ڈرسے دیا پیچھے بیٹھتا تھا سب سے میٹنگ میں کوئی ساتھ نہ جائے درسے انگلیش لیکن دھیرے دھیرے آشان میں نے بہت کم پریکٹس انگلیس کی لیکن اٹھومیٹک محول ملا مجھے اور انگلیس دیرے دیرے امپروو ہو رہی ہے ابھی انشاءال اور میں جو مانو کے سٹوئنٹس ہیں آپ لوگ یہاں سے پہنے کے بعد آپ لوگ بھی جوپ کرنے جائیں گے تو ضرور یہ کہ مجھے لگتا ہے ایسا جو میں بول رہا ہوں سکتا ہے وہ غلط بھی ہو جو ہم تھیوری پڑھتے ہیں وہ اتنا کام نہیں آتا ہے یہاں جو انویسٹی میں اگر ہم لوگ زیادہ ہماری شامل ہوں تو وہ چیز زیادہ کام آتی ہے جیسے اپنے ایوینٹس ہوتے ہیں اپنی جیسے آج کا پروگرام اس کو ارگنائز کرنے کی ذمہتا ہے دیپارٹمنٹ کے ایسے سر مجھے دو میں کرتا ہوں اس کو ارگنائز پوری ایک پلاننگ کرنا ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ جو تھیوری رہتی ہے صرف یہ تو ہمارا ہمارا ایٹیٹیوٹ ہمارا بیہیویر ہماری کمیونکیشن ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں آدھر ایکٹیوٹیز میں شامل ہونا جیسے پروٹیسٹ ہے کوئی بھی یا کلچر بلکل پروٹیسٹ سے بھی اس کا ڈیولپ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اور بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے گلت ہوئی ہے اور ہم بھی کرتے تھے پروٹیسٹ لیکن اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پروٹیسٹ لیکن آپ کرتے ہیں تو پتہ پہلے ہوتے تھے جب سے ڈاکٹر اسلام پروے صاحب آئے جب ڈاکٹر اسلام پروے صاحب آئے تھے جب ڈاکٹر اسلام پروے صاحب آئے تھے پروٹیسٹ کے اسباب ختم ہو گئے ہوتے ہوتے ہیں پروٹیسٹ برا ہوتے تھے میں تو ڈیسائیڈ نہیں کرتا کیوں لڑکے پیسٹ کر رہے ہے کیوں نہیں تو میرا کہنے مطلب یہ تھا اپنی بات ختم کرتا ہوں دو منٹ میں جو ہمارے سٹوینٹس ہیں یہاں سے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں چاہے ماسکوم ہو یا شوشل ورڈ ڈپارٹمنٹ ہو تو اپنے انگلیش پہ زیادہ دھیان دیں روز سیکھیں چاہے تھوڑا سیکھیں کیونکہ انگلیش آپ ایجوک ایم اے ماسٹر اور شوشل ورک ایم اے کرلی لیکن انگلیش نہیں آتی تو آپ کمپنی میں اپنا کونفیڈنس مطلب آپ کو لائے کہ تمہیں ایجوکیٹ نہیں ہوں انگلیش آنے کی بہت ساری چیزیں ہیں اور تمہیں ایکسپریس کر پاتے ہو آپ کے پاس لیکن ایکسپریس کرنا ہے انگلیش میں مجھ سے تو بلکل نہیں آتی انگلیش لیکن جب میں میٹنگ میں جاتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ چیز ہے یہ میں جانتا ہوں کہ بیان کیسے کروں تو میں دھیرے دھیرے انگلیش پہ فوکس کرنے لگا اور دھیرے دھیرے انگلیش امپروب ہوئی ہے اور میں اردو سے مجھے محبت بھی ہے اور شاعری کا بھی شوق مجھے مانوس ہی ہوا ہے شاعری بھی کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی اپنے شعر بھی لکھتا ہوں لیکن ایک ہی مشروع لکھ پاتا ہوں پہلا دوسرا لکھ پاتا ہوں بنتا ہی نہیں ہے ایک لکھا بھی تا لیکن وہ اب بھول گیا ہوں ماں کے اوپر لکھا تھا میں ماں کے اوپر شاعری زیادہ لکھتا ہوں اور بہت میں شکریہ دہ کرتا ہوں مانو کا کہ مانو نے مجھ جیسے بیکار آدمی کو آج اس لائک بنا دیا کہ میں ایٹین تھاؤزنڈ پر منت ایٹین تھاؤزنڈ پر منت کما لیتا ہوں اور اس سے اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہوں تو میری اور میری زندگی کا ایک ایک اوصول بھی ہے بہت کم بہت کم عمر ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لفظ زیادہ بڑے ہیں تو میں میرا زندگی کا ایک اوصول ہے کہ اپنی عزاست سے میں کسی کو نقصان نہ پوچھا ہوں مجھے لگتا ہوں مجھے شوشل ورک میں شوشل ورک میں مجھے لگتا تھا اور اس لئے میں نے ایم ایس ڈابلو بھی کیا اور اس کا لابہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ابھی ایسے خیالات تھے لیکن میں اب بھی کر سکتا تھا وہ اسکل نہیں تھی سوہ جاتا کہ ایم بی اے کروں ہم جو کورس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کو دیکھ کے کرتے ہیں کوئی فائنینشل بیکگراؤنڈ کو دیکھ کے کرتے ہیں فائنینشل بھی دیکھا اور میری پرسنالٹی میں کس طرح پر اپنا اینلائز کیا کہ مجھ سے بہت نہیں آتی میں اس سے ڈر لگتا تھا مجھ سے کچھ بھی نہیں آتا تھا مجھے لگا کہ ایم ایس ڈبلو ہی ایک ایسا کورس ہے جو نہ کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں سب ہندہ رہتا ہے شوشل ہی رہتا ہے اور شوشل ہی مجھے شوشل ورک کرنے میں مجھے مزا آتا تھا لیکن پتا چلا کہ اتنا شوشل کرنا ہے تو اب بل سو تھوڑا زہٹنے لگا شکر ہے کہ مانو نے مجھے اس لائق بنایا اور اردو کی وجہ سے میں مانو مایا اردو مانو اور ڈپارٹمنٹ اور شوشل ورک اور میرے پیرنٹس اور یہاں جتنے بھی سٹوینٹس ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے اس لائق آپ سب کا ہاتھ ہیں اور اللہ تعالی کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے آج اس لائق بنا دیا کہ میں اپنی فیملی کو میرے لئے سب سے بڑی خوشی ہے یہ کہ میں اپنی فیملی کو فائنشہ سپورٹ کر رہا ہوں اللہ حافظ اس کے بعد میں جناب محمد دانش صاحب ایم ایم سی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات اظہار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ میں سب سے پہلے اپنے تمام قابل قدر اسٹیج پر رونا کفروز ذمہ دار افراد شکریہ دا کرتا ہوں پھر اپنے تمام اور اپنے سینئرز کا خاص کر کے مجھے جو یہ موقع دیا گیا میں تو اس فیلڈ میں نہایت ہی نیا ہوں ابھی 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 آیا ہی ہوں اور اتنی بڑی نوازش کہ میں آپ کے سامنے جو آپ ہی سے سیکھ کر گیا تھا کچھ اپنے تجربات بیان کرنے کے لئے حاضر ہو گیا میں محمد دانش میں نے یہاں سے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے جو ایم اٹ کیا ہے اور میں نے بیڈ بھی یہاں سے کیا تھا دربنگہ بران سے اور اس سے پہلے کی تعلیم میری جامی ملہ اسلامی دلی سے ہوئی اور اس سے پہلے میں نے عالمیت اور فضیلت کیا لیکن ان تمامات کے میں نے ورک فیلڈ میں اپنے آپ کو شروع سے ہی کم ضرور پایا ہوتا ہے بہت سارے انٹرویوز فیس کیے تھے لیکن مجھ پہتا ہوں کہ بہت دگر رہی ہیں اور اس سے پار نکلنا آسان گام نہیں جب میں یا ایم اٹ کے لازٹ یئر میں تھا گو کہ یہ بہت بڑا اپنے آپ میں پروفیشنل ڈگری ہے اور میں اپنے آپ میں مطمئن تھا کہ انشاءاللہ نکلنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں کسی کالیج یا اسکول میں ایس ای لیکچرر کام کروں گا یہ فکس تھا میرے لیکن اتنی بڑی اپورچنیٹی ملے گی نکلتے نکلتے کہ میں ایم ایم ایسی کی دنیا کی طرف روک کروں گا اور اچھی پوزیشن میں آ جاؤں گا یہ بس اللہ کا شکر ہے اور مانو کے اس فیسلیٹی کے میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آخری سال میں ایک سیلابس آیا اور یہاں کی جو جوب ایم پلائیمنٹ کیلئے جو باز عفتہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے ان کے وہاں بہت ایجنسی آئی کچھ کمپنی ڈائریکٹ ہائر کرنے کے لئے آئی تو میں نے اس میں ٹرائی کیا اور میں عربی جانتا تھا عربی کی بدولت میں جن پیکٹ میں میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ میں شروع سے لے کر اب تک اردو کا ہی تعلیم رہا ہوں اردو جانتا ہوں اردو کی بنیاد سے واقف تھا لیکن مارکٹ میں اردو بول کر کے آپ کو جوب دیا جا رہا ہو ایسا ہے ضرور لیکن جس ڈگر پر لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں جس رفتار میں جہاں دھارہ جا رہی ہوتی اس دھارے میں جوب نہیں جہاں ایک بھیڑ جمع اس دھارے سے ہٹ کر تھوڑا سا دیکھیں گے تو بہت سے جوب وہاں بھی ملتے ہیں مثال کے طور پر ٹانسلیشن کا جوب ہوگیا یا ایڈورٹائزنگ کے جوب ہوگیا یا ماس کمیونکیشن کا جوب ہوگیا یا اردو ٹیشر کا جوب ہوگیا لیکن اردو کا جو طالب علم ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ وہ صرف اردو میں ہی محدود نہ رہے بلکہ اردو سے جو متعلق جتنے زبانیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر فارسی ہے عربی ہے پشتو ہیں یا اور بھی دیگر زبانیں اردو چونکہ مختلف اور متعددی زبانوں کا مجموعہ ہے لہٰذا جو اردو کا طالب علم ہوگا وہ متعددی زبانیں سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا وہ متعددی زبانوں کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے تو میری یہ گزاری شوگی ان تمام حضرات سے کہ اگر وہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے انٹرنیشنل لائنگویج کو حاصل کر لیتے ہیں تو گریجویشن کرنے کے بعد انہیں جوب حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں عربی جانتا تھا اور عربی کے بدولت میرا سیلیکشن ہوا اور جب آپ کسی ایک فیلڈ میں آ جاتے ہیں شروع میں تو آپ کو اپنی صلاحیت اور کمی کا حساس ہوتا ہے کہ میں صلاحیت میں انسان نہیں ہوں لیکن جب آپ ورک فیلڈ میں آ جاتے ہیں اور اپنے پوزیشن کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا وہ confidence بڑھتا ہے تجربہ بڑھتا ہے دنیا کو بہت قریب سے دیکھ لیتے ہیں پھر اس صلاحیت میں نکھار پیدا ہو جاتی ہے پھر آپ جس interview کے لیے بھی جائیں گے وہ اس میں آپ کا سیلیکشن ہو گیا اور اس کا package بھی اسے ہائی تھا تو کل ملائے گئر کے میرے دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ مستقبیل کے تین کبھی بھی فکر مند نہ ہو اللہ رزاق ہے آپ جس مقصد کے تحت بھی اپنے آپ نے یہ تہیہ کر لیں گے یہ ہمت کر لیں گے کہ مجھے وہ چیز حاصل کرنی ہے بس تھوڑا سے پلان کی ضرورت ہوگی آپ کو پلان کے ایک آرڈنگ چلنا ہوگا انشاءاللہ آپ کامیاب آپ اپنی منزل کو پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ کسی ملازمت سے جڑ جائیں گے اس کے بعد میں جنار محمد حسن رضا ایمین سی سے درخواست کرتی ہیں کہ وہ اپنے خیالات کیا حضار گئے سب سے پہلے میں وائس چانسلر پرو وائس چانسلر اور پروفیسر عبدالکلام صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ان کی بدورت یہاں پہ کچھ بولنے کہنے اور سننے کا موقع ملنا ہے اس سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں کلام سر کی بات کی طرف اشارہ دلانا چاہوں گا کہ کلام سر جب یہاں پہ آئے استقبالیہ کلمات کے لئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم لوگ یعنی مجھے بولنے کا یہ دن نہیں ہے بلکہ جو آئے ہوئے ہیں ہم لوگ جو فارغ ہو چکے ہیں ان کے بولنے کا دن ہے تو سر سے میں کہنا چاہوں گا کہ سر آج ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں جو بھی بول رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ آپ ہی کے وسیلے سے آپ ہی کے ذریعے سے یہ آپ ہی کا نتیجہ ہے اگر آج آپ اس لائق نہ بنا ہوتے تو شاید ہم کچھ کہنے اور سننے کے قابل نہ ہوتے ہیں بہرحال بگر کسی تاخر کے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہوں گا اس شیر کے ساتھ کی تو رہن ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول اے جوے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز ساہل تجھے عطا ہو تو ساہل نہ کر قبول میں محمد حسن رضا اتر پردیش مہاراج گنج سے تعلو رکھتا ہوں میری ابتدائی تعلوم دارو لولوم سراجو لولوم برگدیس ہوئی جو کہ مہاراج گنج میں ہی ہے اس کے بعد میں وہاں انٹر تک تعلیم حاصل کیا پھر دہلی کا رکھ کیا وہاں جامعہ ملیا اسلامیہ میں ایڈمیشن لیا وہاں سے گریڈیوشن مکمل کرنے کے بعد ابھی جب میں سیکنڈیئر ہی میں تھا تبھی مجھے بی ایٹ کرنے کا شوق تھا تو میں اپنے دوستوں اور اساتح زکرام سے پوچھتا رہا تھا مشورہ لیتا رہا تھا کہ کہاں سے کریں بی ایٹ کیا اچھا ہوگا تو یقین مانی ہے مجھے اس وقت تک مانو کے بارے میں پتا نہیں تھا جب میں سیکنڈیئر میں تھا تو دوستوں نے بتایا کہ آپ حیدر آباد چلے جائیے اور بی ایڈ کے لئے بہت مناسب ہوگا بہرحال میں اور میرے ایک ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے محمد اکرم صاحب وہ ہم دونوں انٹرینس کے مراحل سے گزرے اور اللہ تعالیٰ فضل کرم والدین اور اساتح زکرام کی دعاوں کی بدولت یہاں پہ ہم لوگ آیا اور یہ خواہش تھے کہ اگر مانو میں ہو تو جو مین برانچ ہے ہیدر آباد وہاں پر ہو جب ہم لوگ آئے یہاں پہ ہیدر آباد اسٹیشن پہ اترے تو ہم لوگ جو محسوس کیے تو یقین مانی ہے دو چیزوں کا احساد بہت شدت کے ساتھ کیے وہ یہ کہ یہاں پہ واقعی بنسبت دگر ریاست کے صفحہی سترائی زیادہ ہے وہ اسٹیشن ہی پہ ہم لوگ محسوس کر لیے تھی اور دوسرا جب ہم لوگ آئے وقت ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جب شام ہوئی شام کا وقت ہوا اور حسین نظارہ دیکھے دل فریب تو بے صافتہ میری زبان سے یہی شیر نکلا کہ تمہارے شہر کا منظر بڑا سوہانہ لگے میں ایک شام چورا لوں اگر برا نہ لگے تو اس طرح سے ہم لوگ آئے اور جیسے جیسے دن گزارتے رہے یہاں کے لوگ یہاں کی زمین اور یہاں کی کہہ لیجئے ابو ہوا سے محبت ہوتی رہی بہرحال تعلیم حاصل کرتے رہے شعبے تعلیم و تربیت میں ایڈمیشن ہوئا وہاں کے اساتح ایزائی کرام ایمانداری اور لگن کے ساتھ پڑھائے نہ فقط ہمیں کتاب تک محدود رکھے بلکہ کلچرل اور پروگرام اگرہ میں حصہ لیے اور بی ایڈ کا جو ایک اہم رول ہوتا ہے ٹیچنگ پریکٹس کا جو کی دگر شعبے اور دگر درجے سے وہ منفرد ہے اس میں ہم لوگ تو وہ ایک سال کا تھا ابھی دو سال کا ہو گیا بہرحال ایک سال مکمل کیے اب پھر آگے پڑھائی جاری کرنے کے لیے سوچنا پڑا کیا کریں کہاں جائیں کس یونیورسٹی میں فارم بھریں کہاں ایڈمیشن لیں تو پھر یقین مانیے مانو چھوڑ کر جانے کا کہیں دل نہیں کیا اور میں یہاں کی علاوہ کہیں بھی ایمے کے لیے فارم بھرا ہی نہیں صرف یہیں ایمے اردو میں میں فارم فیل کیا اور اللہ خضر کرم سے جو بھی وہ میریٹ بیس پہ ہوتا ہے اس میں کامیابی ملی ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ایم میں شعبہ اردو کی جانب جس چیز نے مجھے متوجہ کیا اور جس کی وجہ سے مجھے اٹریکشن پیدا ہوا اور جس نے مجھے مجبور کی ایڈمیشن دلانے کے لیے میں اپنے سینئروں کا بہت ہی شکرگزار ہوں بہت کی وقت شعبہ اردو سے تعلق رکھتے تھے خاص کر میں اپنے سینئر جناب جرار احمد صاحب اور مہتاب بھائی اور شازیہ تمکین میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں جب گھر پہ تھا اور مانو آنے کا وقت مطلب دو تین دن رہ گیا تو میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا جس میں جرار بھائی نے بہت سارے ویڈیو ڈالے ہوئے تھے تو واقعی میں وہ جو شعبہ اردو اور یونیورسٹی وغیرے کے بارے میں انہوں نے جو ویڈیو ڈالا ہوں تھے تو وہ لگا کہ واقعی میں یہاں جانا چاہیے اور یہاں جائیں جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آیت کی دیگر یونیورسٹی میں پیش کیا جا رہا ہو اس طرح سے بہرحال وہاں پہ میں ایڈمیشن لیا اور اساتح ذائقرام کی دعاوں سے ان کی مہنس سے وہ پڑھائے ہم آگے بڑھتے رہے دو سال کا کورس مکمل ہوا جو ہم آخری سمیشٹر میں تھے تو ہمارے اساتح ذائقرام کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو صرف اردو ہی تک محدود مترک کیے بلکہ اپنے دائروں کو وسیع کیجئے اور تاکہ آپ کو جواب کرنے کے مواقع بہتر سے بہتر ہو بہرحال اور دیگر چیز ہے جو شروع سے لے کر تین سال کا جو میرا عرصہ گزرا اس میں میں بتانا چاہوں گا جو جب میں شروع میں آیا تھا تو مانوں گا جو ماحول تھا چاہے وہ پڑھائی کے تعلق سے ہو یا پھر دیگر انتظام و گھرے کو لے کر کے ہو اس میں یہ تھا کہ اگر ہم لے لیجئے ہوسٹل ہی کو تو ہوسٹل کا جو نظام تھا جب میں آیا تو ایڈمیشن ہوسٹل میں ہونے کے بعد بھی ہوسٹل ملنے کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہوسٹل ملا ہے کی نہیں بہت سارے لوگ آکے اس میں رہتے تھے اور جاتے بھی نہیں تھے جس کی وجہ سے بہت دشواریہ ہوا کرتی تھی لیکن دھیرے دھیرے چونکہ نظام بہتر سے بہتر ہوتا گیا دن بہ دن اور آج کا حال کیا ہے وہ آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں ایک تو اسہائی تیزے کرام کی تربیت ان کا بار بار اس طرف رجحان دیلانا کہ آپ اپنے آپ کو محدود مد رکھئے اور دوسری وجہ ایک کی جو یہ پیلیسمن سینٹر وگر ہے کا قیام جو ہوا اور اس میں جو پچھلے سال میں نے شدت سے محسوس کیا اس سے پہلے تو نہیں شاید دیکھنے میں باہر سے کمپنیا وگر آتی رہی اور خاص کر جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے میں اپنے جنیرے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس میں ضرور شرکت کریں اس میں نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ہے میں ڈاکٹر عبدالخادر صدیقی میڈیا صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات ایسا ساتھ کا اظہار کریں جناب نائب شاک الجامعہ ایسن آزی صاحب اور ہمارے کلیگز اور تمام ساتھی اسلام علیکم یہ بڑی خوش نصبی کی بات ہے میرے لئے کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا اور یہ موقع دیا ہمیں کہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور یہ جو بدت حسنہ شروع کیا ہے یقین اور امید کرتا ہوں کہ یہ بہت آگے تک جائے گی اور انشاءاللہ ہم لوگ اس سے منفلک رہیں گے اور دیل پا رہیں گے دس منٹ کا وقت ہے سر نے پہلے بتا دیا ہے تین سیگمنٹ ہے پہلے کیا تھے یہاں کیا تھے اب بعد میں کیا ہے ابتدائی یہ ہے کہ میں عبدالقادر صدیقی وطن جو ہے آبائی وطن درگنگا بیہار میٹرک کی تعلیم وہی سے ہوئی اس کے بعد کلکتہ آگیا کلکتہ سے جو ہے وہاں کسی نے مشورہ وسلمانے میں دیا تھا کہ کومرس اس وقت جو ہے وہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے تو کومرس نہیں لیا تھا انٹر تک کومرس کیا بی کوم فرسٹ ایر کے بعد جو ہے طبیعت لگے نہیں تو وہی چھوڑ دیا ترک کر دیا چونکہ جنہ یہ تھی کہ اسلامی تاریخ اور عدب کو پڑھ رکھا تھا آزاد مودودی اور ماجد دیوان میں چڑھ گئے تھے تو پھر دینی صحافت طرف جو ہے مزاج بڑھ رہا تھا اور اس دیوانے میں ہی جو آرٹیکلز وغیڑا اخباروں میں اور مراصلہ لکھتے شروع کر دیا تھے اسی میں جو ہے یہ ہوا کہ تعلیم ترک ہو چکی تھی لیکن پھر کیس نمہ شروع دیا کہ خیر چھوڑ رکھوں میڈیا میں جانا ہی اگر صحافت میں لیکن بی اے کر لو تو مانوز ڈسٹینس شروع ہوا تھا اور پانچ میں میں نے ڈسٹینس سے بی اے فارم اپلائی کر دیا آٹھ میں کلام سر کے جونئر ڈاکٹر عمر غزانی صاحب اس وقت کلگتہ ہگلی میں ان سے ملاقات ہوئی اتفاق سے میں گھوم لے گیا تھا دارجلی ان سے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی انہیں کا ظلم کر رہا اپنے آپ کے تعلیم پھر سے جاری کرو اور ریگلر جاری کرو علی گرہ میں فرم بڑا اور پھر یہاں سرٹیفکٹ لے لینا یہاں دیکھا کہ میڈیا ہے کورس چل رہا ہے تو وہاں اردو میں چکے ہو گیا تھا یہاں صحافت کا کورس تھا تو اس کو خیر بات کہا یہاں جوائل کر لیا اور جب یہاں پہنچا تو سمجھے پہلی بار کسی دانشگاہ میں بجابتا وہاں کالج میں تو رہے کلکتہ ہے کالج بہت معشور ہے بنگو باسی کالج یوں بھی بزمارشی میں بھی ہر کچھ میں بھی لیکن دانشگاہ الگ ہوتی ہے یونیورسٹی جو ہوتی دانشگاہ ہوتی ہے اور وہاں سے دانشور پیدا ہوتے ہیں اور دانشور کے خیالات میں ہمیشہ ہم آہنگی نہیں ہوتی اختلاف ہوتے ہیں چاہے وہ رستو ہو یا پلٹو ہو حالانکہ شاگرد اختلاف برقرار رہا چاہے وہ شافعی ہو یا مالکی ہو اختلاف برقرار رہا چاہے وہ تو یہ اسکولرشپ کی ایک مثال ہوتی ہے کہ وہاں اختلاف پائے جاتے ہیں ہم آہنگی نہیں پائے جاتی ہے ورنہ وہ ایک ماس ہو جاتا ہے اور اسکولر ماس نہیں ہوتے وہ اس سے ہٹ کے انتیازی حیثت رکھتے ہیں تو یونیورسٹی جو ہوتی اس میں وہ ماحال ہونی چاہیے وہ آزادی ہونی چاہیے وہ لبارٹی ہونی چاہیے کہ طلبہ کو پوری آزادی دی جائے ان کے سوچ کی ان کے خیال کی اور تمام طرح کی لیکن طلبہ کی پہ بھی یہ زمدادی آئید ہوتی ہے کہ وہ ڈسسپلین اور اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کرے لیکن نظم عذب کے ساتھ اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے منوں میں جب آیا تو اس وقت یہ کہیے کہ زبیر بھائی اور قدوس بھائی جو پہلے ہمارے سرفرست بنکے پیرو مرشد کہیے تو بہتر ہوگا ڈائننگ ٹیبل سے لیکن یہاں تک کا سفر ہے اور کبھی احساس نہیں ہو دیا کہ ہم جنیر ہیں چونکہ ساتھ میں آ چکے تھے یہ آفتہ برشی صاحب ایک صاحب تھے انہیں کہا تو زمانے میں کہ نئے دیوانوں کو دیکھو تو خوشی ہوتی ہے کبھی ہم بھی آئے تھے سی طرح اس ویرانے میں لیکن الحمدللہ یہ چمنستانے مانو جو ویرانہ نہیں ہے یہ ایک باغ ہے ایک گلستہ ہے اور بہت دلچسپ ہے یہاں میں نے جو سویے جو جو تشنا لب تھے علم کے وہ یہاں اس لائیو ریڈیس ہے یہاں کے جو فیضا سے میں نے جو اپنے جو تشنا نبی کو بجھایا ہے وہ اس میں بیشتر ریپورٹ میری بنائی ہوئی ہے خاص کر جو قرآنہ یہاں تشنا ہوا تھا جسے لوجیک ہے تھا اس کی ریپورٹ اس کی سرخی بھی میں نے لگائی تھی تقریباً تمام اخبار نے اسے سرخی کو لیا تھا تو وہ ایک چیز تھی استادوں کے دعا تھی اور ہمیشہ حفظہ افضائی رہی کلام سر اگرچہ میرے ڈپارٹمنٹ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ یہ رہا کہ جیسے ہمارے چیزیں بھی رہی اب یہ ہے کہ ایک چیز میں نے یہاں محسوس کیا جو چیزیں اوہ زمانے میں بھی میں چکہ یہاں رہا کہ مطالعہ کی جو ہے وہ ہمارے اندر کمی ہے ایم میں تک یہ رہا کہ ایم میں کے بعد فوری مجھے جاب مل گئے تھے میں چلا گیا ای ٹی وی میں جو ہے جوہین کر لیا اور اس میں پھر جی رہا کہ ایم فیلیپ کرنے آیا تو وہاں مجھے آفر ہوا کہ بھلو کیسے لینے لوگیں لیکن میں آ گیا اور اس کے بعد یہ مشروع رہا کہ نہیں چکہ فیلوشیم بھی مل گئی تو کہا کہ نہیں اب جو ہے دونوں کام نہیں کرنا ہے کچھ پڑھنا ہے چونکہ جہالت کا اندازہ ہوا کہ نہیں ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے تو جب سچ یہ کہتا ہوں یہ پی ایش ڈی میں کر رہا تھا تو مجھے اسے بہت احساس ہوا کہ میرے اندر علم نامی کوئی چیز نہیں ہے چونکہ لوگوں نے یہ رسرچ کر رکھا ہے جو رسرچ جس نہج پہ چل رہی ہے اور بالخصوص جو اس وقت جو جو فکری دنیا چل رہی ہے خاص طور پہ جو ہے آپ کو جو یہ نیو مارکسیزن جو آیا ہے اس کے جو اپروچے سے ہیں اور ادھر جو باقی جو ایڈورڈ فائیز نے جو ڈسکورس شروع کی ہے یا فوکو نے اس ڈسکورس کو جب آپ پڑھیں گے میڈیا میں تھیوریز جو ہے تھیوریز اتنی اہم ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا کچھ بھی نہیں یہ فیلڈ میں آپ یہ کہاں لکھتے ہیں وہاں بہت کام کرتی آپ جج کر پاتے ہیں کہ کون کس لہج پہ اور کس نظریہ کو فروغ دے رہا ہے دو جگہ پلائے کیا دونے جگہ ہو گئے اور مجھ سے اوپر جو ہے وہ چار لوگ ہیں جو اوچھے پوسٹ پہ ہیں لیکن ان کی کوپیاں میں چیک کرتا ہوں چونکہ میں دیکھتا ہوں میڈیا میں املہ جملہ کے لوگوں کا تمیزی نہیں ہے بالخصوص جو جملے کی ساخت ہوتی وہ اتنی الٹی پلٹی ہوتی ہے کہ درد سر ہو جاتا ہے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے غارباً فاروقی صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ شمسونان فاروقی صاحب کہ اردو اخبار پڑھنے سے یہ مطلی آتی ہے تو وہ ہے چونکہ لوگوں کا زبان نہیں ہے لوگ اردو جیسے ہمارے جو ہے وہ پسرو جو ہے خطیب نے تاثرات میں یہ کہا کہ انگریزی انگریزی کا حال یہ ہے کہ انگریزی صرف بول لینا عدب زبان نہیں ہے اگر آپ کہیں جاتے ہیں کسی جگہ لکھنے کا کام ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ آپ کو گرامر اور اس کے جو ہے وہ سٹریکچر کو ملحوظ رہتنا پڑے گا ہمارے یہاں ایسے بہت سے جو ہے ریپورٹ سے اردو لکھانا قابلیت نہیں ہے اب جو جنرلزم ہے وہ یہ ہے کہ بہت کرسپی لکھے آپ موجہ جنرلزم ہے پوری میڈیا جو ہے وہ موبائل ریسی میٹ کے آگئی ایک سکرین تک ہی جو آپ کو نظر آتا ہے اسی میں سب باتیں کہہ دینی ہے اور ایک سنٹینس میں نہیں کہنی ہے اس کو تور تور کے کہنی ہے چونکہ وہاں آنکھیں جو ہے فلیکشل ہوتی رہتی ہے فلیکشل ہونے کے ایسے جو ہے آپ کو تور کے کہنی ہے اور بہت ہی سوٹیبل ورڈ میں کہنی ہے بہت شکریہ اب میں ڈاکٹر عبدالوحید اسسٹن پروفیسر سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے خیالات کہ اظہار کریں صدر محفیل محترم پروفیسر شاکیل صاحب انچارٹس وائز سانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو نیورٹ سٹی پروفیسر عبدالکلام صاحب دین الومینی دیگر اصاد ازا اکرام اور طلبہ و طالبات سلام علیکم میں سب سے پہلے دین الومینی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفیل سجائی ہے اور ہم فارقین کو آپ کے رو برو کروایا ہے تاکہ ہم اپنے تجربات کو آپ سے بانٹ سکیں شہنشین سے طلبہ و طالبات کو لیکچر تو دیا جا سکتا ہے لیکن جب اصاد ازا کی کہکشاں سجی ہو تو اپنی کم آئے گی کا احساس ہوتا ہے اور لب کشائی سے ڈل لگنے لگتا ہے اسی وجہ سے میں نے آج کی اس محفیل کے لیے کچھ چیدہ چیدہ جملے جو کہ صرف اشارے ہیں تحریر کر لائے ہوں جو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں سات اکتوبر انیس سو پچیتر عیسویں کو جب اس دنیا میں وارد ہوا تو خائدے کے مطابق زندگی کے امتحانہ سے بے خبر ماں کی لوریوں میں اپنے آپ کو چاند ستاروں میں پاتا جب چہتے سال کی باہر مکمل کی تو مجھے ماں کی گوت اور دامن کسی اور کے لیے خالی کرنا پڑا اور ساتھی ستم زریفی یہ کہ گھر کے آنگن کو بھی چھوڑنا پڑا اور اسکول کی چار دیواریوں میں خید ہونا پڑا لیکن بہت جل اس بات کا حساس ہو گیا کہ اسکول کی چار دیواری خید نہیں بلکہ ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں خام ازہان کو کارکرد بنایا جاتا ہے ابھی ذہن کارگرد ہوا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے خبر اڑا دی کہ ان چار دیواریوں میں ایک دہا مکمل ہونے کو ہے اور بورڈ امتحان کے بعد اس چار دیواری کو جس کی ہر خشت و خاشاک سے ہم معنوس ہیں چھوڑ جانا ہے بورڈ امتحان کا نام جب کانوں کے پردوں سے ٹکر آیا تو یوں محسوس ہوا کہ پیدائش کے بعد کانوں میں محمد وحید الدین کے بعد یہی لفظ پکارا گیا تھا بل میں کامیابی کی شکل میں حاصل ہوا اس دوران مختلف جگہوں پر بڑھ سرے روزگار رہا اور اردو ڈی ٹی پی کی ٹریننگ حاصل کی اور ڈگری کے اختتام کے بعد روزنامہ منصیب سے وابستہ ہو گیا دو ہزار چار میں مولانا آزاد نیشنل اردونی سٹی میں بی ایٹ پورٹ کا آغاز ہوا اور اس میں داخلے کے لیے اہلیتی امتحان منخط کیا گیا اس امتحان کا ایک امیدوار میں بھی تھا جب نتائج کی جرائی ہوئی تو میری خوشی کی انتحان نہ رہی خوشی صرف اس بات کی نہیں تھی کہ مجھے بی ایٹ میں داخلہ ملا بلکہ میں اس لیے بھی خوش تھا کہ ایک نئے گلستان کا حصہ بننے جا رہا ہوں اور خوشی یہ بھی تھی کہ اس بیچ کو آگے چل کر یونیورسٹی کے بنیاد کے پتروں میں شمار کیا جائے گا اور اس گلستان سے میری بابستگی بینہ کسی رکاوٹ کے پانچ سال تک رہی جس وقت بی ایٹ میں داخلہ ہوا ڈسمبر کا مہنہ تھا یونیورسٹی کا ماحول کسی گلستان سے کم نہ تھا ہر طرف سبزازار تہ بہ تہ جمع ہوئے چٹانے اور درمیان میں خوبصورت ایڈنیسٹریٹیو بیلڈنگ اس بیلڈنگ کی دوسری منزل پر کلاسس ہوا کرتے تھے اب یہاں سے تعلیم کے حصول کا طریقہ تبدیل ہوا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ دن کی روشنی میں معاش اور لیڈ کی روشنی میں علم کا حصول ہوتا تھا اب حالات اس کے بالکل برق سوئے علم کا حصول دن میں اور معاش کا حصول رات کی تاریکی میں ہونے لگا بی ایٹ کی کلاس ختم کر کے روزنامہ عوام کو جاتا تھا جہاں میرے کام کے اوخات شام پانچ بجے سے رات ایک بجے تک ہوا کرتے تھے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بی ایٹ کے دوران میں کبھی بھی تاخیٹ سے نہیں پہنچا دو ہزار پانچ میں بی ایٹ کے اختتام کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس گلستان کو اتنی جلدی خیر بات نہیں کہنا ہے اس خواہش کی وجہ سے میں نے ایم اے اردو میں داخلہ حاصل کیا اور اس شعبے سے میں نے ایم اے اور ایم فل کی ڈگریہ حاصل کی اس کے بعد یہی سے میں نے ایم ایٹ کی ڈگری بھی حاصل کی اسی حصنا میں میں نے روزنامہ عوام کو چھوڑ کر روزنامہ منصف سے وابستہ ہو گیا جہاں میرے کارعاخات شام سات وجہ سے رات تین وجہ تک ہوا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی میری حاضری مذکرہ کورسیس میں اسی فیصد سے کم نہیں رہی اس موقع پر میں اس راز کو فاش کرنا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں داخلے سے خب تک بھی میں نے اپنی منزل کا انتخاب نہیں کیا تھا میں علم حاصل کر رہا تھا صرف تفنن تباہ اور اپنے نام کے آگے ڈاکٹر کے اضافے کے لیے لیکن یہاں ملک کے مختلف طالب علموں سے رہ و رسم ہوئی اور کئی ازہان کو سمجھنے کا موقع ملہ جس سے میرے ذہن کے دریچے کھل گئے اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی محنت کے بلبوتے پر سرکاری نوکری حاصل کرنا ہے سرکاری نوکری کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیا اور اپنی عام معلومات کو بہتر بہتر کرنے میں مصروف ہو گیا ڈگری کے اختتام سے لے کر دو ہزار گیارہ تک آندھا پردیش پبلک سرویس کمیشن اور ڈی ای سی کے تمام امتحانات میں شرکت کی جس میں گروپ بند سے لے کر گروپ ورد تک کے امتحان امتحانات شامل ہیں کسی بھی امتحان میں میں بغیر تیاری کے شرکت نہیں کرتا تھا تیاری کے لیے جس بات کا خیال لگتا تھا وہ یہ کہ جو نساب دیا جاتا تھا اسی کو پیش نظر رکھ کر تیاری کرتا تھا کتنے مصابقتی امتحانات میں شرکت کی اس کی گنتی تو نہیں لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنی عمر سے زیادہ مصابقتی شرکت کا آغاز دو ہزار دو سے ہوا تھا اور اس کا اختتام دو ہزار بارہ میں ہوا بارہ میں اس لیے کہ اس سال میرا بحیثیت جونئر لیکچرر تخرر عمل میں آیا واقعہ یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں جس وقت میرا آئے میں مکمل ہوا آندرہ پردیش پبلک سرویس کمیشن کا علامیہ جاری ہوا اس علامیہ میں پوری ریاست میں اردو کے لیے آٹھ جائداد مختص کی گئی تھی جس کے لیے تقریباً ایک ہزار سے زائد درخواستیں داخل کی گئی تھی اور حضب روایت امتحان کی تاریخ دو مرتبہ ٹالی گئی اور بالآخر امتحان تین ڈسمبر دو ہزار گیارہ کو ہونا تیپایا جس کا اعلان ستمبر دو ہزار گیارہ میں کیا گیا تھا یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی زندگی کے سب سے حسین بندھن یعنی شادی کے بندن میں بدے ہوئے صرف پانچ میں نہیں گزرے تھے میں نے اپنی نئی نویلی شریک حیاء سے کہا کہ تمہیں تین مہا کے لیے اپنے مہا کے جانا ہوگا اور مجھے اکیلے چھوڑنا ہوگا اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا تو اب نہیں تو پھر کبھی نہیں کا معاملہ ہو جائے گا خربان جاؤں اس بے زبان پر اس وقت کہ اس خربانی کے لیے راضی ہو گئی شاید ہم دونوں کی یہی خربانی تھی جس کو دیکھ کر خدا کو رحم آیا اور مجھے کامیابی سے ہم کنار کیا اور چالج میں جائن ہو گیا اس امتحان کی تیاری میں میں نے رات دن ایک کر دیئے صرف چار گھنٹے آرام کرتا تھا شادی کے بعد زائد اخراجات کی پابجائی کے لیے دو جگہ خدمات انجام دیتا تھا روزنا میں منصف میں شام پانچ بجے تارات ایک بجے اور مہنامہ وخارہ ہند میں بارہ سے پانچ بجے تک اور امتحان کی تیاری صبح چھ بجے سے گیارہ بجے تقریباً پانچ گھنٹے کرتا تھا بہت شکریہ آخر میں میں ڈاکٹر عبدالخدو صاحب اسسسٹن پروفیسر جو کہ شووی اردو کا فانڈیشن سٹون بھی کہلاتے ہیں اسے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات یہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی تھی جب میں دوہزار سات میں ایسی جگہ پہ آیا تھا جو درگاہ کے آگے کچھ نہیں تھا صرف پتھر ہوا کرتے تھے اور پہلی بار جب میں آیا تو غلطی سے میں درگاہ پہ اتر گیا کہ شاید یہی سے موڑنا ہے اور پھر بیچ میں کئی بس شٹاپ نہیں ہوا کرتا تھا اور پھر وہاں سے پیدا لیا بہرحال یہ پتھروں کا شہر ہمارے لئے اتنا نرم ہوا اتنا نرم ہوا کہ اب تو اپنا مسکن ہی ہو کر کہ رہ گیا ہے بڑے خوشی ہے دوہزار سات میں جب آیا تو وسائل بہت کم تھے مسائل بہت زیادہ تھے اور یہاں آنے کے بعد چونکہ میں نے تین یونیویشٹیاں اس سے پہلے دیکھی تھیں اور اس کے علاوہ مدرسے کی بھی تعلیم تھی اور میں یہاں سے بتاتا چلوں کہ جب میں پانچ سال کا تھا تو میری والدہ نے مجھے گھر سے الگ کر دیا تھا صرف تعلیم کے لئے میں نانی کے گھر پہ رہ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا والد صاحب یہ ہے مزدور پیشہ شخص تھے ان کو بھی پڑھانے کے لئے ہمارے دادا کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے ان تمام چیزوں میں اتنی بھی بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا کردار کوئی سامنے بھی ہو میرے والد صاحب کو میرے مامو نے تعلیم دلوائی تھی انٹر تک کی تعلیم حاصل کی تھی تو شاید کہ میرے ماں کے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں بچے کو پڑھانا ہے لیکن ہوا یہ کہ کبھی پرائیمری سکول میں پھر وہاں سے نکال کے مدرسے میں بہت سارے ایکسپریمنٹ ہوئے ہمارے اوپر پتا چلا کہ پرائیمری میں ڈال دیا گیا وہاں جانے کے بعد دھوٹی کے ماسٹر پہنے ہوئے ٹیچر کو دیکھا تو وہاں پڑھنے میں دل نہیں لگا پھر یہ ہے مدرسے میں ڈال دیا گیا پھر کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر مجھے دارال علوم ندت العلمہ میں پڑھنے کے لئے بھیج دیا گیا چونکہ ہمارے ماں مجھے وہاں تو استاد تھے مبوز تھے مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی وہاں پر میں نے دو تین سال تعلیم حاصل کی شاید کی قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ مجھے اچھی اچھی دعوتیں کھانے کا اتفاق ہوں تو مجھے ٹی وی کا مرض ہوا ٹی ور جو ہے اس میں مبتلا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کے کھانے پینے کا نظم اچھا ہونا چاہیے اسے ہاشٹل سے نکالا جائے اسے گھر لیا جائے اور پھر میں جو دوری تھی میری ماں کی وہ تھوڑا سا چار پانس سال کے لیے وہ قریب ہوئی اور میرے مدرسے کی تعلیم چھوٹ گئی پھر مجھے فورا مدرسے سے اردو اور عربی سے اٹھا کر کے ہندی کی طرف راقب کیا کیونکہ میں فیضاباد اتر پردیس کا رہنے والا ہوں تو وہاں پر چونکہ تعلیم کا نظم مجھے ہندی میڈیم میں تو بڑی مشکل ہوئی کہ کس طرح سے اس کاروہ کو آگے بڑھایا جائے ہمارے والی صاحب کی محنت کش تھے اور بامبے میں ہاتھ پیر مار رہے تھے کہ کسی طریقے سے اپنے فیملی کے زندگی کو اچھی طریقے سے گزارا جائے انہوں نے کہا کہ جو میں پہلی بار گیا اور مجھے بامبے میں کوئی نوکری نہیں مل لئی تھی تو نوکری تلاش کرتے کرتے میں گشی سے گش کھا کر کے گر گیا کہتے ہیں مجھے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے میرے اوپر گرم گرم ڈبل لوٹیاں پھیکیں تو میں نے آنکھ کھولی ان ڈبل لوٹیوں کو کھایا پانی پیا اور پھر اس کے بعد میں نے جب جاب تلاش کی تو مجھے ایک بیکری میں نوکری ملی مطلب یہ ہے کہ میرے جو زندگی تھی وہ بڑی عجیب تھی حالات سازگار نہیں تھے بہرحال میں نے انٹر تک کی تعلیم گھر پہ رہ کر کے حاصل کی اس کے بعد عوض یونیوریسٹی میں کا ایک ڈگری کالا سلطانپور میں ہے کے نائی کملہ نہیرو انٹیٹوٹ آف انجنیرن کالیج وہاں پر جا کر کے میں نے جہے گریجویشن کیا وہاں پر ایک تاریخ کی مرڑم ہوا کرتی کرتا ہوں کہ اس کے جملے سے اس کے الفاظ سے میں نے کئی بار سنا کہ اگر تم کو کچھ بننا ہے ملہ مجھے یاد رہا کہ اگر کچھ بننا ہے تو الہاباد جاؤ الہاباد جانے کے بعد جب میں بھٹک رہا تھا تو میں نے وہاں کی گلیوں کو دیکھا تو دیکھا کہ سارے بچے لاج کے اندر رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لاج ہیں ہر گلی کے اندر لاج ہیں دن بھر سوتے ہیں لیکن رات بھر پڑھتے ہیں اور کتابوں کی دکانیں ہیں کمپیٹیشن کے لیے سب سے زیادہ پی سی ایس جو لوگ نکلتے ہیں وہ الہاباد سے ہیں یا پڑھنا سے نکلتے ہیں یا دہلی سے نکلتے ہیں تو رات بھر وہ لوگ پڑھتے تھے الہاباد جب میں گیا تو میرے لیے کوئی زریعہ نہیں تھا کیونکہ یہ گھر سے کوئی مالی تاؤن مجھے مل نہیں رہا تھا تو ہمارے فیضاباد سے ایک ٹرین چلتی تھی شام میں وہ رات میں بارہ بجے پریاغے سٹیشن پر پہنچتی تھی تو میری ماں نے تھیلہ سل دیا تھا کپڑے کا پرانے کپڑوں کا جو ہے اس میں میں دو چادریں رکھتا تھا ایک چادر بچھا لیتا تھا دوسری اوڑ لیتا تھا اور چپل کو سر کے نیچے رکھ لیتا تھا کیونکہ ٹرین بارہ بجے پہنچتی تھی اور الہاباد میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا مجھے پڑھنا تھا اے میں کرنا تھا اور اے میں مجھے الہاباد میں بہت زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی فارم بہت زیادہ آتے تھے کمپوٹیشن ہوتا تھا یہاں تو آسانیاں ہیں میرے حال اللہ کی مدد آئی وہاں پر ایک اسماعیل صاحب انجینئر وہاں پر موتیلال نہرور انجینئرن کالیج ہے اس کے پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بیٹا ایک شرط پر میں آپ کو اپنے گھر رکھنے کے لئے تیار ہوں کہ آپ کو پانچ وقت نماز پڑھنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہاں بھوکے کو ملنا چاہے کیا ہے کھانا ملنا چاہیے میں نے کہا یہ شرط مجھے منظور ہے وہ زبردستی کی نماز تھی دل سے تو نہیں تھی مجبوری کی تھی بہرحال اس وقت دو سال میں رہا تو دو سال بڑے ہی پابندی کے ساتھ میں پڑھتا رہا لیکن ان کی صحبت کا اثر بڑا اچھا ہوا وہاں جانے کے بعد پھر ایک جنون پیدا ہوا کہ جینیو میں جا کے مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے ایک خیال تھا ذہن سے میں بڑا اچھا تھا صرف مالی طور پر میں بڑا کمزور تھا ذہنی طور پر میں بڑا ہی بے باک رہا اور ہر چیز کو پرکنے کا ایک خنر شاید کی اسی بے دردی نے جہایا اسی اس نے جہا میرے اندر پیدا کیا جب آلہ لہری یونیورسٹی میں بڑے اچھے مارکس آئے میرے ہوا یہ کہ وہاں کے بچوں کے مارکس کم آئے تو جتنے بچے انٹرویو میں بلانے تھے اس کے زیادہ ڈبل بلا دیئے اور اپنے بچوں کو ماں وہ زیادہ دے دیا گیا اور باہر کے بچوں کو چونکہ وہاں کے سارے بچوں کو لینا ہوتا ہے فورا میں نے جامیہ ملیہ میں جہاں میں نے فارم داخل کیا اور وہی پر میرا جہاں امفل ہو گیا خالی جاویز صاحب کی ذریعہ نگرانی میں میں نے امفل کا مقالت تحریر کیا جس کی ایک رات میں انجام دی گئی ہے میں خوش نصیب میں سے ہوں کہ پہلا شاگرد خالی جاویز صاحب کا تھا اور مولانا آزاد میں آیا تو کلام صاحب کبھی میں پہلا یہ شاگرد ہوں پی اڈی کلام صاحب کی ذریعہ نگرانی میں پتا چلا جب تقرور کا عمل آیا تو پھر بارہ لاک سترہ لاک روپے میں وہ سیڈ بیج دی گئی چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر میرا تقرور وہاں پر نہیں ہوا اسی پیسے کی فکر نے ہم نے اور ہمارے اگزوال جی کے لیکچرر تھے انہوں نے کہا یار بامبے چلو بامبے میں اچھے مواقع ہیں اردو کے لیے ہم لوگ کوچنگ کھلتے ہیں تو وہاں اردو پڑھانا ہم وہاں سائنس پڑھائیں گے اور ہم دونوں لوگوں نے وہاں اس کالے سے ریزائن کر دیا وہ تو چلے گئے ہماری ڈگری جب میں لینے کے لیے گیا گریجویشن کی ڈگری کی ضرورت تھی نہیں میں نے نکالا نہیں تو پتہ جلا کہ ڈگری دینے سے انہوں نے نکالا کر دیا کہ آپ کے مارکس کے اوپر ایک لائن شیج دی گئی ہے شاید اس میں کچھ گڑبڑی کی گئی ہے اس لئے آپ کو ڈگری دی نہیں جائے گی ہم جانچ کریں گے جانچ کا مرحلہ اتنا لمبا ہوا ایک مہینے سے زیادہ کہ جو ہے پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ کوچن قائم کر لی اور پھر میں یہی رہ گیا اسی اتنا میں مجھے یہاں پر نوٹیفیکشن نکلا مولانا آداد کا جس میں دیکھا کہ پانچ ہزار روپے فیلوشپ ہے تو میری آنکھ کھلی کے کھلی رہ گئی کہ اب مجھے محنت نہیں کرنا ہے فیلوشپ چونکہ یہ بہت ہی اہم اور بہت مانے رکھتی ہے تو پانچ ہزار روپے فیلوشپ کو دیکھ کر کے میں حیدر آباد آیا تھا حقیقت میں یہ ہے چونکہ مسائل جب ہوتے تو انسان کو مسائل ہی دیکھتے ہیں کچھ اور نہیں دیکھتا یہاں پر مرحلہ شروع ہوا بہت اچھا چلا تھا بہت ہی ہمارے ساتھ بڑا ہی اہم اور بڑی قربت رہی ہے ان کے ساتھ اور ابھی بھی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہونا بھی چاہیے میں ان کے لئے دعا کھوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے آہ علیل ہیں اسی حسنہ میں دیکھا کہ Central Institute of Indian Languages محصور سے ڈاکٹرال فیلوشپ کا فام آیا ہے میں نے کہا سر ایسا ایسا فام آیا ہے کیا میں فل کر دوں اس میں تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے کیا ہے میں نے کہا سر میں فل کرتا ہوں آخر آگے مثلا کیا ہے وہ میں نہیں جانتا لیکن پھر بھی کوشش تو کرتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کوشش کر لیجی دو لوگوں کو پورے ہندوستان سے دو لوگوں کو بلائے گیا اردو کے لئے فام ہی نہیں گئے ہندی کے سیکڑوں لوگ گئے تیلگو کے گئے کنڑ کے گئے تمیل کے گئے اور پہلی بار وہ فیلوشپ سٹارٹ ہوئی تھی تو الطاپ انجو مہانگر صاحب ہمارے سینئر تھے ان کو کشمیر یونیوریسٹی میں تقرر ہو گیا تھا ان کا آسسٹن پروفیسر کے طور پر تو وہ نہیں آیا میں ہی گیا تو ہندی والوں کے لئے تین گھنٹے مقرر کیا گیا انٹریو کے لئے اور اردو والے کے لئے بھی تین گھنٹے مقرر کیا گیا مسوط سراد صاحب مسوط یونیوریسٹی کے پروفیسر صاحب تین گھنٹے مجھے کسی طریقے سے ترہ ترہ کے ارے بھائی یہ ایک چھوٹا بندہ ہے کتنے سوالات دے گا پورے تین گھنٹے تک سوالات کرتے رہے بہرحال میں جوابات دیتا رہا اللہ کا فضل کرام ہے کوئی فلوشپ منظور ہی اب جہاں پری کمپٹیشن کے کتابیں پڑھ لی تھی تو مجھے خاص طور پر جہاں جونیور لیکچرر کے لئے مجھے کوئی سی تیاری کی ضرورت نہیں پڑی تقرر ہو جانے کے بار ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ڈگری کالیج چنچل بھوڑا ایک فائل وہاں پر پروسس ہو رہی تھی ڈگری کالیج کی تو ہم نے اس فائل کو پکڑا اس لئے بھی پکڑا کیونکہ مجھے پرموشن چاہیے تھا اور یہاں پہ تلنگانہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی گلز کالیج میں آپ کو جاب کرنی ہے تو آپ کی عمر پچاس سال ہونی چاہیے اور میں صرف سٹی کالیج ایک ایسا کالیج تھا جو کی کوئی ایڈوکیشن کا تھا اور وہ آٹونومس کالیج تھا آٹونومس کالیج میں ڈائریک پروس پرموشن نہیں دیتے ہیں تو ہم نے اس فائل کو پکڑا ہم نے کہا کہ پرموشن چاہیے تو دو نئے ڈگری کالیج لانا ہے کیونکہ ایک ہی فائل میں فلکنمہ اور چنچل گوڑا دونوں تھا اس فائل کو لے کے میں یہاں کی لوکل ایمیلے سے میں ملتا رہا میرے اللہ کو فضل و کرم ہے کہ میرے پرموشن کے بعد یہ ہے وہ پرموشن ہو گیا وہ اس طرح سے ہوا کہ گلز کالیج میں مجھے پوسٹنگ دی گئی اور سٹیٹی کالیج مجھے آن ڈیوٹی پڑھانے کیلئے دیا گیا اتفاق ایسا ہوا کہ ہماری پرموشن کو چنچل گوڑا کا جو ڈگری کالیج آیا اس کا انچارج بنا دیا تو انہوں نے فورس کر کے ان کو اس بات کا علموہ کا ڈگری کالیج کیلئے اس نے کوشش کیا چار سال تو اس کو بلا لیا جائے اور اس کالیج کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو برحل جب کورسز آنے لگے تو ہماری پرموشن نے ایک خوشیاری کی کہ اردو میڈیم کو کینسل کر دیا ہوگی تو ہم نے کوشش کی اس لیے بھی کہ اردو یونیورسٹی سے میں پڑھ کر کے آیا ہوں یہاں کے بہت سارے تالیبہ علم ایسے ہیں جنہیں اردو میڈیم جو پڑھے ہوئے ہیں اردو میڈیم رہے گا تو ہماری یہ تالیبہ علم وہاں پر خف سکتے ہیں تو ہم نے لڑ کر کے باقیدہ بلالہ صاحب کو امیلے کو لگا کر کے دونوں کالجز میں میں نے اردو میڈیم کورسز کو شروع کروایا بی اے بی ایسی بی کام تاکہ ہم اپنے لیے نہیں کیونکہ ہم یہاں سے نکل کیونکہ ہمیں جاب مل گئی ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو روزگار کی ضرورت ہوگی تو ہم نے اس کام کو میں نے کیا برحال اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ کاروہ آگے ہے بڑھ رہا ہے ہم نے یہاں پر جب انٹرنیٹ کے لئے میں نے کوشش کی تھی اس زمانے میں تو ریشٹرار صاحب نے کہا اور وی سی صاحب بھی ساتھ میں تھے کہا کہ اس کا میس یوز ہوگا فارغین مہمانان کے اظہار خیالات کے بعد حاضرین آئیے اب ہمارے درمیان موجود مہمان اعزازی جناب انیس احسن آزمی صاحب کے تاثرات سامات فرمائے میں سر میں آپ چاہدہ بن گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں زوردار تعلیوں کے ساتھ آپ کا اظہار کر دیں صدر محترم پروفیسٹر شکیل امس صاحب اور ہماری جو علم نائی دین ہے بہت ہی فعل ڈاکٹر کلام صاحب یہاں جو فارغین صاحب آ جائے ہیں اور خوبصورت ماحول بنا ہے اور تمام میرے سارے نوجوان دوست السلام علیکم دو سال ہو گئے مجھے اس مانو کی فضاء میں آپ لوگوں کے ساتھ آج پہلا موقع ہے کہ بہت ایک بلکل منفرد لب و لہجے کا ایک محفل ہے جس میں ذہن سے کوئی کام نہیں لے رہا ہے صرف دل سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ دل کی باتیں آج کہنے کا موقع سننے اور سنانے کا ملا ہے اپنایت بہت زیادہ ہے سچائی بہت زیادہ ہے اور حقیقت پر انہیت ہے اس لیے بلکل الگ میرا تعلق کبھی علی گھر سے نہیں رہا لیکن میرے والید میرے دادا میرے نانا میرے پر نانا سب علی گھر سے پڑھے ہیں تو جب میں چھوٹا بچہ تھا اسکول میں پرائیمریوں پڑھتا تھا صرف علی گھر کی باتیں ہوتی تھیں علی گھر یونیورسٹی علی گھر میں اسازہ علی گھر کا یہ علی گھر کا ڈینر علی گھر کی سب چیزیں تو وہ لوگ الومنیز تھے اور وہ اتنا زیادہ فخر کرتے تھے اپنے وجود پہ اپنے خاندان پہ نہیں بلکہ اپنے اس ادارے پر جس کی وجہ سے ان کی شخصیت سازی ہوئی تھی اور آج خدا کا شکر ہے کہ اس یونیورسٹی میں جتنے بھی وائز سانسلس آئے انہوں نے بہت کچھ دیا ہے رات و دن دیئے ہیں اور اس کی بہتری کے بیبوتی کے لئے کام کیا ہے اور اس وقت جو ٹیم ہیں شیخ الجامعہ کی نائب شیخ الجامعہ کی ریستار صاحب کی اور سارے اسازہ کی ہمارے ایک غزب کا جذبہ ہے جو ٹیک آف اس وقت لیا جا رہا ہے یونیورسٹی میں پچھلے تین بہینوں میں جو آپ نے دیکھا رات دن ایک اس میں شکل صاحب کا بہت اہم رول ہے بہت اہم رول ہے بجٹ کو لانا نہیں سر یہ امانداری کی بات ہے جو بجٹ آپ لے کر آ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں لے سکتا اور جتنا مطلب کی یہاں بات ہو رہی تھی سختی کی اور ڈسیپلین کی کسی بھی ادارے کو بہتر کار کر دیے کے لیے ڈسیپلین کا ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہلکی سی ایک چھوٹی سی بات بھی ایک چنگاری بھی آگ لگا دیتی ہے وہ چنگاری نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ظلمی ازادتی ہو رہا ہے کوئی بھی ادارہ ہے جب آپ دیکھیں گے کسی ادارے کے بارے میں شانتی نکیتن کے بارے میں جہاں ٹیگور نے پورے ایک سلسلہ چلایا تھا اور آدمی کو انسان کو غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے ڈانس اور میزوک کا سارا لیا تھا یہ پوری ایک تھریپی تھی اسٹرینس میں بہت گرمی ہوتی بہت جوش ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ مطلب ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات کو ماننا پڑے گا تھنڈے دماغ سے ان کا رشتہ صرف باپ اور بیٹے کا اور بیٹی کا ہے اور اپنی اولاد کو ٹوکنے سے زیادہ بہتر کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ آپ اس کے مستقبل کو سنوار رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں آج علی گرڈ کے وہ لوگ علی گرڈ پر آپ دیکھیں کس طرح سے ڈونیشنس دے رہے ہیں پوری دنیا میں جو سائنٹیس ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو انٹیلیکچولز ہیں جو جنرلیس ہیں جو علی گرڈ سے پھاری رہے ہیں وہ ان کو آج بھی لگتا ہے سیونٹیز کی ایج میں پہنچ کر بھی کہ ہم اس یونیشنسٹی کیلئے کیا کریں مجھے ابھی کسی نے بتایا تھا کہ علی گرڈ کے لیے دنیا کی بہترین چار ایمبولنسز امریکہ سے ڈونیٹ کر کے آئیے ہیں اور وہ ان کا ہے کہ ہمارا نام پلیز مت بتائیے گا تقریباً سترہ اٹھارہ کروڑ روپیہ ہر سال علی گرڈ مسلم یونیشنسٹی کو وہ لوگ بھیجتے ہیں کہ جو بھی بچہ کمزور ہے غریب ہے ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیجئے پلیز ہمارا نام مت بتائیے گا یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے لیکن ادارے نے آپ کو رلکی ہڈی دیا آپ کو دماغ دیا آپ کو ذہن دیا آپ کو سلیہ دیا آپ کو شناک دیا اور بہت سے لوگ ہیں جو چاندی کے چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ چمچہ بہت دنوں تک نہیں چلتا ہے لیکن اگر آپ نے خود اپنے آپ کو اس خاویل بنایا کہ آپ چاندی کے چمچہ افورڈ کر سکیں تو اس کی بات ہی کچھ ہوتی ہے اور یہاں جو جس خوبصورت انداز میں پہلے سے لے آخری مقرر نے دل خوش ہو گیا میرا دل خوش ہو گیا کہ کتنے اماندار اتنی سچائی آدمی کچھ نے کچھ کہتا کہ میں بہت سمارٹ تھا میں بڑا اچھا تھا پڑھنے میں انہوں نے کہا کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کسی ایکزام میں پیٹھ نہیں سکتا تھا میرے والدین وہ لگا کہ ہم آج کتنے سچے ہیں اور جب ہم سچے ہوتے تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں اور دیکھیں کسی بھی ادارے میں مطلب میرا میرا بیٹ دو بیٹے ہیں میرے آج دونوں جواب کر رہے ہیں وہ ایک اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں وہ اسکول کا نام سردار پٹیل ویدیالہ ہے تو وہ اپنے آپ کو پٹیلینز کہتے ہیں وہ کہیں بھی جب جاتے ہیں میرا بیٹا جب جواب کیلئی جا رہا تھا تو میں بہت ڈر رہا تھا کہ جا رہا ہے مدراز میں وہاں کیسے جائے گا کیسے رہے گا اور میں ساتھ لے کے نہیں جا رہا ہوں اور اس نے کہتے تھے کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے بہت ینگ تھا تو اس نے میسیج دیا کہ میں پٹیلین میں پٹیلین میں پٹیلین کہ ہوں کیسے رہا ہے ہوں کی یہ جو چکتے ہیں کی اگر آپ لوگ جیسے کلام صاحب چونکہ کی جس کام کے پیچھے پڑھتے ہیں پیچھے پڑھی جاتے ہیں اور کچھ بہت اچھا خوبصورت سا صورتحال اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں اور جنونی کیفت ان کی ہے اور وہ جنون بڑے کام کی چیز ہوتا ہے کسی کے پاس بگر جنون ہے تو بچہ طاقت ہوتا ہے اور یہ چونکہ پوزیٹیو آدمی ہے تو پوزیٹیو ہوتا اور ہمارے پی بی سی صاحب جس طرح کے ہیں کہ کیا چاہیے بولو بس دو جملے بولتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے ابھی تین مہینے تک جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے یہ کس کے لیے کیا ہے ان کے لیے ان کا کچھ نہیں ملا اس سے آپ لوگوں نے کیسی کسی اقصیات کے روبرو آپ ہوئے ہیں آپ لوگوں کو لگا کہ یار ان کے ہم نام پڑھا کرتے تھے ٹی وی پہ ان کو دیکھتے تھے اخباروں میں یا کتابوں میں یا لیبریری میں ان سے بات دیتی آج یہ سامنے ہے اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے ایک ماحول بنتا ہے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کے دسخط لے کر اپنی کتاب پہ لیے ہیں ان کے ساتھ فوٹو یا لیا ہے وہ اس سے ایک طاقت مل دیکھیں میں نے زندگی میں بہت میں تھوڑا ساتھ تعلیمیل میں رہا ہوں تھیٹر کا اور تھوڑا بہت کام کیا ہے تو میں نے کیفی صاحب سے میں بہت مو لگا تھا کیونکہ وہ اپٹا کے چیئرمنٹ ہے اور میں ایک بہت چھوڑا سا کارکون تھا بیشن سانی کے سارے پلیو کو میں کرتا تھا ٹرانسیٹ میں نے کیا ہے اس طرح کہ بہت سارے لوگ یہ سب لوگ جب بتاتے تھے کہ کس طرح سے فاقہ مستی کی زندگی گزاری ہے اور ایک وقت کی روٹی تھی دوسرے وقت کی روٹی نہیں تھی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ لوگ روٹی کو ترستے تھے ایسا بھی محول تھا ان کے ساتھ ایسا بھی وقت تھا لیکن ہوتا ہے تو زندگی میں جب اگر آپ کے پاس صرف ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ ایک ادارہ جو آپ کے تیچھے تعلیم اور اتنا چاہ ماحول دے رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں آپ کتنی محنت کرتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آسازہ بہت اچھے ہیں فیکلٹی بہت اچھی ہے چیزوں کو درست کیا جا رہا ہے یہی لیبری جب تک پیچھلے دو سال پہلے تک اس لیبری سے لوگ بہت پریشان تھے لیکن ابھی چلے گئے ہمارے لیبرین صاحب جس طرح سے رات اور ایک دن ایک کی ہیں نو بجے رات تک بھی ان کی گاڑی ایک سا کھڑی رہتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے ہر ادارہ یہ ماس کام کا ڈپارٹمنٹ ان کو فرصت نہیں کھانا کھانے کی جب میں یہاں آیا تھا بڑے فرصت سے بیٹھے رہتے تھے آو بھئی چائے پیلو اب چائے پوچھتے ہی نہیں ایسا برا دور ان کے اوپر آیا ہے کہ سو بیس گھنٹے کام کر رہے تو یہ جو ایک انقلاب آیا ہے اس یونیسٹری میں جس میں آپ لوگوں کی حصے داری ہے یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے دیکھیں شکایت کرنا تو بہت آسان ہے کوئی بھی کسی کی شکایت کر سکتا ہے لیکن یہ دیکھئے کہ پوزیٹیو کام جو ہو رہا ہے وہ کتنی رفتار سے ہو رہا ہے پچھلے پانچ سال کی بھرپائی ہو رہی ہے دو سال کے اندر اور یہ ٹیک آف آپ کو اب نظر آنے لگا ہے اور اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب کی میرا ایک دوست ہے وہ میرے ساتھ کمرے میں نہیں سو پا رہا ہے اب تو وہ کوئی بری بات نہیں ہوئی ہے اس کے رہنے سے کچھ گھڑڑ ہو سکتا تھا اب گھڑڑ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اس راویے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بہرحال کلام صاحب نے یہ پیڑ پودوں کا چونکہ یہ بھی کسان میری طرح سے کسان گھرانے سے آئیں بڑے کسان تھے میں چھوڑا کسان تھا بہت اتنا پڑا ہے لیکن یہ کہ پودے زندگی میں بہت ضروری ہیں ہمارے ہندوستان میں دیکھیں میں آپ لوگوں سے ایک بات اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے ہماری ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے جو ابھی جدید تاریخ ہے اس میں جو نوجوان لوگوں نے جو کارٹویشن کیا ہے تھوڑا سا کبھی وقت ملے تو ان کو ایک دو چار صفحے پلٹ کے دیکھ لیجئے مطلب گھڑے شنکر ویدیارتی کی کتاب اگر آپ کو ملتی ہے وہ آدمی گھڑے شنکر ویدیارتی وہ کیا تھا کیا کر رہ گیا اسے اشفاق اللہ خان کے اوپر آپ کچھ جاننا چاہیں پتیسی کتابیں بہت چھوٹی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے بھاگر سنگھ مرنے سے دو دن پہلے ہندوستان کی ایکانومی بھی کیا لکھ رہا تھا اس کا معلوم تھا صرف دو دن بچے ہیں میری زندگی میں کہ اس طرح سے اگر ہم گہوں کو پیداوار کریں تو ہماری کسان کو اتنا ملے گا ایکانومی کو یہاں جائے گا اور ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ پڑھ کے ہم کو لگتا ہے کہ ہم تو بہت عیش کی زندگی گزار رہے ہیں ہم سے کم عمر میں یہ لوگ ملک کو لے کر قوم کو لے کر خاندان کو لے کر والدین کو لے کر کتنے سنجیدہ تھے ہم تو خوب میوزک سن رہے ہیں خوب گانے سن رہے ہیں خوب بڑے اچھے چھے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور ان کو فقر تھا اس بات پر کہ ہم اس سماج کا حصہ ہے ہمارے پاس آپ چوکلیٹ ایولو بھلے ان کو چوکلیٹ کیا گھر بھی نہیں ملتا تھا رام پرساد بسمیل کا خط ہے کہ ستو نہیں ہے تین دن سے بھوکا ہوں ستو بھیجو روٹی کھانا سبزی ڈال تو ممکن ہی نہیں تھا چند شکر ازاد نے کہا کہ ساتھ مہ دینے یہ جو ڈاکومنٹ ہے رٹن ڈاکومنٹ ہے ان لوگوں کو جانیے کہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیسے ان لوگوں نے کیا اور کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں اور ہم ذرا سی بات پر شکایت کرتے ہیں یہ مطلب کی چونکہ ہم نے ان لوگوں سے جڑے نہیں اشفاقاللہ خان کو جیل ہوتی ہے اور یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی ہوگی اس کے اپنے ہی دوست نے مقدمے میں اس کی جواہی دی تھی کہ اشفاقاللہ خان ہے بھگوڑا اس کو پکڑ لو اس کے اپنے مولے کے لڑکے نے جو مسلمان تھا اور وہ گفتار ہو کے لائے گیا دلی کے اندر تو بیرستر نور الدین آئے کہ میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا اس نے کہا کہ نہیں میرا مقدمہ کوئی مسلمان نہیں لڑے گا اور انہوں نے کرپا شنکر ہگڑے سے کہا کہ تم میرا مقدمہ لڑو گے اس نے کہا تمہارے پاس نور الدین بیرستر خود بے کر پیسے کے لئے رہے کہ لیں بات پیسے کی نہیں ہے بات بھروسے کی ہے میں تم پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں اور آخر تک اشفاقاللہ خان کا مقدمہ کرپا شنکر کرنے لڑا بہت کچھ ایسا بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اپنی ٹیکس بک سے علاق کریں اسی لائبریل کے کچھ کتابوں کو گھر جھان کے پڑھیں گے آپ کو بڑی طاقت ملے گی ہندوستان کے اندر سلک روٹ ایک ہوا گرد آتا ہمارے کشمیری کچھ دو سے ہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں سلک روٹ سے سلک ہندوستان میں آتا تھا اور وہ کشمیر کا وہ پورا علاقہ لے لڑاک سے ہوتا ہوا کارگل سے ہوتا ہوا وہ آتا تھا لاہور اور لاہور سے آتا تھا دلی اور دلی سے بانہرہ سے بانہرہ سے وہ اجین اور وہی شاکر کہاں ان سب جگہوں پہ جائے کرتا تھا وہ روٹ ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے انٹیک والے کام کر رہے ہیں اس کے بعد ایک دم کٹ شوٹ کر کے میں آتا ہوں میسور کے اندر سلک کے لیے جانا جاتا ہے اور ایک نوجوان ریزنٹ کمانڈر تھا چھبیس سال کا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی فرنچ آرمی کا وہ نیپولین بوناپارٹ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور اس کے بہت خریب تھا ٹیپو سلطان سے ملا اور کہا کہ تم اپنی لڑائی انگریزوں سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس کیش کہاں ہے ہتھیار بنانے کے لیے خیدنے کے لیے تمہار پاس اندرسی نہیں ہے کیا کرو گے تو وہ پھر کچھ دن بعد آیا اور ایک شپمنٹ میں تولیوں میں ایک پیڑوں کی ڈنڈیاں لپیٹ کے لائیا اور اس نے کہا کہ یہ پیڑ میں لائیا ہوں یہ کرو روپے کی پراپرٹی بنے گی اگر تم سنجیدگی سے ساتھ دو میرا تو اس کو لگاؤ اور وہ شہتود کی ڈنڈیاں تھے ہندوستان میں شہتود نہیں ہوتا تھا اور وہ کیریشم کے کیڑوں کے کوئے لے کے آیا سندوگوں میں اور وہ نیپولین بوناپارٹ کا خط تھا تو یہ پیڑ ہم جوال لگائیں گے we can change the manu شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سب حضرین اب باری ہے صدارتی خدبے کی یہ ہماری خوشنصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان یا یوں کہے تو غلط نہ ہوگا کہ اس یونیورسٹی کے روح روان پروفیسر وائز چانسلر صاحب موجود ہیں میں نہایت التماس کے ساتھ جناب پروفیسر شکیل احمد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خدبے سے نوازے زوردار تعلیوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جائے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں ہوا کہ آج ہمارے وائی چانسلر صاحب کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے اس لیے میں نے یہ بات کا ذکر کیا کہ انیورسٹی کو بنا ہوئے بیس سال ہو گئے اور جو آج ہوا ہے جو کلام صاحب نے کرا ہے اس کا آرگنائز کرنے کا اس ایونڈ کا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا انہوں نے کہا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیر آئے درست آئے بہت اچھی شروعات ہوئی ہے اور جیسا انہوں نے کہا کہ یہ آگے کنٹینیو ہوتی رہے گی تو سب سے پہلے تو میں کلام صاحب کو اس چیز کے لیے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ہٹ کے چیز کیا اور اس کی بہت سخت ضرورت تھی ایونڈسٹی میں کافی دنوں سے سوچا جا رہا تھا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کلام صاحب نے جس طرح کی شروعات کری ہے جو ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کہیں زیادہ انہوں نے کر رہے کی شروعات کری ہے اور آگے کہتے ہیں نہیں ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو اس سے آج ناظر لگے گا یہ بہت اچھا ایونڈ انہوں نے آرگنائز کر رہا ہے تو میں اسے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہاں بیٹھوئے ہیں انہوں نے اپنا وقت نکالا کیمتری وقت نکالا اور یہاں آئے اور انہوں نے اپنی باتیں جس سادگی سے آپ کے سامنے رکھی اس میں میں زیادہ نہیں کہوں ہوا کیونکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ انیس آزمی سامنے ان کے بارے میں کہا ہے واقعی میں انہوں نے سچائی بولی دل سے بولی اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کے وقت میں کوئی سچ بولے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی تو میں آپ سب کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ عزا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس لیول پہ پہنچے ہیں بہت خواہشات ہیں کہ آپ آگے اور فرقی پہتے رہے ہیں میں نے شاید ان میں سے دو کا انٹرویو یوٹیوب پہ دیکھا ہے ایک آپ کا دیکھا ہے ایک شاید آپ کا دیکھا ہے تفسیر بھی ہوگی ہے اتنا اچھا ان کا پوزیٹیو ایٹیٹوڈ میں نے مجھے جب میں نے کہا یہ کیا کہیں گے ان کا سیلیکشن ہوا ہے یہ شاید مانو کی کمیاں گنائیں گے لیکن مجھے صحیح بتا رہا ہوں ریلی بتا رہا ہوں میں میں بھی کیونکہ ان لوگوں نے دل سے بولا میں بھی دل سے آپ کے سامنے لگ رہا ہوں بات تو لیکن یہی تو فرق ہے ایٹیٹوڈ کا فرق انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بانو کے بارے میں جو بات رکھی اور جو میسیز گیا ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ یوٹیوب پہ کوئی چیز لگا دیتے ہیں تو وہ نکل گئی آپ کے ہاتھ سے تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنے اظہار خیال اس میں دیئے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ میں آتا ہوں جن لوگوں نے یہ دیکھیں یہی تو چیزیں ہٹ کے ہوتی ہیں سوچ کے سے کہتے ہیں نہ کہ انہوں نے صرف کلام صاحب نے یہ پروگرام آرگنائز کرا اس کے اندر جس طریقے سے یہ ایک پلانٹیشن والا دوسرا کتابوں کا جو اجرہ یہ بہت اچھا ایک میسیز دیا انہوں نے میں جن لوگوں کے جو بھی ان کتابوں کے لکھنے والے ہیں ان کو بہت ہی مبارک بات دینا چاہوں میں یہ بہت اچھا کنٹیوشن ہے آپ سب کو میری مبارک بات اور میں امید کروں ہوں کہ آنے والے وقت میں ایسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو مہارت حاصل ہو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں میں تھوڑا سا ان کو کریکٹ کرنا چاہوں میں انہوں نے بہت اچھا پریزنٹیشن آج پریزنٹ کرا پروگرام کو اینکر اچھا بہت انہوں نے کہا آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں یہ پروگرام ہمارا نہیں تمہارا نہیں ہے سب کا ہے یہ سچائی تو یہ ہے کیونکہ یہ کلام صاحب کا اپنا پروگرام نہیں ہے یہ سب کا پروگرام ہے اور مجھے ایک بات آج کہنی ہے اکمل بیٹھوں میں ہے وہ چلے گئے جو دوسرے تھے کیا نام ہے تجمل اس میں مجھے لگتا تھا جب انہوں نے شروعات کری کلام صاحب نے اور واتسپ پہ بھی اس کو ڈالا ہے جو گروہ وغیرہ ہے سب کو پتا لگ گیا تھا مجھے لگ رہا ہے وہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ آتے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے آرگنائز کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے کیونکہ بیسیکلی یہ سٹوڈنس کا پروگرام ہے تو خالی اور یہ جو فاؤنڈیشن آج کلام صاحب نے رکھی ہے نا یہ علم نائی اسوشیشن کا فرس ایونٹ کی یا آپ دیکھنا آنے والے وقت میں یہ بہت کامیاب رہ گی انوستی کے لئے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ سٹوڈنٹ یونین کو اور سارے سٹوڈنٹ کو جو بھی ہو سکتا تھا ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ سٹوڈنٹ کو زیادہ تعداد میں ہی علاتے تاکہ وہ انکریجمنٹ فیل کرتے لیکن اس کے باوجود کلام صاحب نے اس پروگرام کی شروعات کری اور یہ شروعات کرنے ایک اپنا میں بہت بڑی قابل تعریف بات ہے اور مجھے لگنا آنے والے وقت میں جیسے انہوں نے انڈیکیشن بھی دیا ہے کہ یہ پروگرام چلتے رہیں گے اور اچھے ہوں گے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ سٹوڈنٹ کا انوالمنٹ اس میں زیادہ ہونا چاہیے تھا ایک اردو کی بات بھی نکل کے آئیے کہ سب اردو میں بتاؤں میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں خود اردو ویڈیم سے پڑا ہوں یہ اردو وغیرہ جو ہے ہمیں لگتا ہے لیکن اردو کے ساتھ ساتھ جس طرح کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے جو ان لوگوں نے اشارہ دیا ہے ہمیں انگریسی وغیرہ پر فوکس کرنا چاہیے لیکن اردو کو یہ سوچ لینا کہ ہم اردو میڈیم سے بڑھوں میں ہیں کبھی مائنڈ میں نہیں لانا ہمیں کے مائنڈ میں میں آپ کے سامنے دیکھئے میں بتا رہا ہوں سکس کلاس میں اردو میڈیم میں علیگر اینورسٹی میں میں پڑا میں نے ٹین پلس ٹو اردو میڈیم سے کرا میں نے بیگوہ مہنرس اردو میڈیم سے کرا لیکن اس کے بعد کہاں تک پہنچے ہاں جس مقام پہ ہم اللہ میانے اور ہم ہمارے دوستوں نے سب نے ہماری دعائیں کری ہیں اور جس مقام پہ ہم مشرق کے لئے پہنچنا لیکن کیا اردو کی وجہ سے اردو یہ تو ہماری ایک جو جنون ہونا چاہیے کہ ہمیں پہنچنا ہے ایک مقام حاصل کرنا ہے آپ دیفنیلی آپ اچھیو کریں گے جو آپ چاہتے ہیں یہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں انسان کے اندر جیسے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ سنبھل سے جو آئے ہیں کہ کتنا مشکل تھا کہ اپنے پیسے نہیں ہیں ساری چیزیں ہیں more or less سب کی سٹوری ایسی ہوتی ہے کو یہ لگتا ہے کہ جب بڑی پوزیشنوں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کچھ ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹاٹا ویلہ ریلائنس ہمبانی گروپ یہ پہت ایک الیدہ ٹائپ کہ نا کے برابر پرسنٹیج ہے زندگی کے اندر سارے لوگ فائٹ کر کے آگے آئے ہیں وہ جو فائٹ کر کے لوگ آگے آتے ہیں وہ الیدہ ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنا بالکل پلانڈ وی میں زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہیے ٹائم برباد نہیں کرنا لائک کے اندر اگر آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں آپ کو سچ بات بتائیں ہم نے اپنا جو انٹرٹینمنٹ بھی ہے جو ہم نے ہم جو انجوائے کرتے ہیں وہ اپنے کام میں ہم نے تلاشا ہے نہ کہ ٹائم برباد کرنے والا ہم ایسے حالات پیدا کرتے تھے کہ ہمیں انجوائیمنٹ ہمارے کام بھی ملے وہ ہی ہوا اس کا ریزلٹ یہ رہا کہ ہمیں جو چیز چاہتے تھے ہمیں ملتے چلے گئے تو میری آپ لوگوں سے یہ ہے کہ محنت کا کوئی سبسٹیٹوٹ نہیں ہے اور ہم لوگوں کو باگر محنت کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے یہ مائنڈ میں بٹھا لیچہ تو جو بات کہیں دیکھیں یہ بات نکل کے آئیے ہمارے انیز بھائی نے بہت اچھی طریقے سے بائی چانسلر صاحب جو ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ کی یونیورسٹی کے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کیسے اس انسٹیٹوشن کو بہتر بنایا جا سکے اور یہاں کے جو بچے ہیں کیسے بہتر سے بہتر تعلیم پانے کے بعد باہر کی دنیا میں قدم رہیں ان کو کوئی پابلم پیس نہ کرنی بڑھیں ان کا کوئی حضرت اتنے نیک آدمی آپ کی یونیورسٹی کے وائی چانسل کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں اور ان کو ایسے لوگ بھی ہاں بیٹھے ہیں جو مجھ سے پہلے بھی جانتے ہیں پہلے سے جانتے ہیں اتنے بڑھیا کیونکہ میں اس بات دعوی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جس پوزیشن سے یہاں آیا ہوں ڈیپوڈیشن پہ میں وائی چانسلوروں کے ساتھ ہی رہوں مجھے وائی چانسلور کے بارے میں سب سے زیادہ پتا کیونکہ میں ساتھ وائی چانسلوروں کے ساتھ دیلی انورسٹی میں میں نے کام کیا اس کے بعد انورسٹی گرانٹس کمیشن میں آیا روز وائی چانسلوروں کے ساتھ ہی میٹنگ کرتا تھا یہ پہلے ہم نے دیکھیں جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ایک ایجنڈا آیا ہے بھئی چیزیں ٹھیک چلتی رہے تو یہ جو تھوڑی بہت ایسی بات ہو رہی ہے نا سختی کی یا پوٹس وغیرہ کی دیکھو اگر آپ ایک بات بتاؤ اگر آپ آپ ایک اس بات سے احساس کر اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی آپ اپنے ماباپ کے سامنے کہیں کہ بھئی آپ چاند توڑ کے لا دیجئے یا کوئی ایسی چیز جو ماباپ سے کہیں کہ صاحب میں تو بہار جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے اور ماباپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے یا کوئی مجبوریاں ہیں وہ سمجھ دینا چاہیے وائی چانسلور صاحب ہر کوشش یہ ایڈمیسٹریشن ہر کوشش یہ کرتا ہے کہ جو بچوں کی ڈیمانڈ ہے جائز ڈیمانڈ ہے اس کو فورا نمال دینا چاہیے ساری چیزیں ہاتھ میں نہیں ہوتی وائی چانسلور صاحب کے یا اور لوگوں کے ہاتھ میں بہت سے چیزیں بہت سے چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کوئی بھی سختی کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ ہم جس سیٹ اپ سے آئے ہیں دیکھیں ہم جس سیٹ اپ سے آئے ہیں زیادہ تر ہم لوگوں دلی نسٹری میں رہے ہیں ہمیں سختی کرنا آتے ہی نہیں ہیں لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ہمیں بچوں کو کیسے ڈیل کرا جاتا ہے یا یونینوں کو کیسے ڈیل کرا جاتا ہے وہ آتا ہے میں یہ مانگنا اس سے نہیں اس کا ریزہ نہیں ہے ہم اسی سیٹ اپ سے آئے ہیں سچا ہی ہے ہم سب کو سنتے ہیں اور دیکھیں جیسا کلام صاحب نے بھی کہا انیز بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں چیزیں بدل نہیں ہیں ریلی میں بتا رہا ہوں لوگ محسوس کر رہے ہیں میرے پاس میسیج آتے ہیں اس ٹائپ کے کہ ویزیبل چینج نظر آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ بھائی چانسل صاحب ہیس بری پوزیٹیب اور نیک انسا ہے ان کا ایک ہی میں نے کہا نا ایک ہی ایجنڈ آئے کیسے اس چوچر کو ایک لیول پر پہ پہنچائیں تاکہ ہمارے بچے زادہ سے زادہ آئے ہیں ابھی تو آپ کو اس سال کے لاس میں اتنا چینج نظر آئے گا جب آپ دیکھیں گے اس کیمپس میں کام ہی کام ہو رہا ہوگا بیلڈنگ میں بیلڈنگ بن رہی ہوں گی کورس ہی شروع ہوں گے آنے والے وقت میں تو یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں بچوں کے لیے ہیں تو آپ لوگ اس بات سے بالکل اپنے ساتھیوں کو جب آپ نے دوستوں کو بیٹھیں آپ لیکن ایک بات بتاؤں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ ایک روم میں آپ کو دیا اس سے بڑی بڑی چیزیں خلاب ہوئی ہیں کہ دیکھیں اگر یہ ہو جائے جیسا ہمارے کھا کے وہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے میں ان سے میرے ساتھا ڈساگری نہیں کر رہا اگر میرا گھر ہے میرے گھر پہ آکے کوئی بھی رکھ سکتا ہے لیکن یہ ادارے میں ڈسپلین ہو ضرورت ہے اور اب ٹائم آ گیا ہے حالات بھی بہت بدل ہیں بہت بدل ہوئے حالات ہیں آپ کو دیکھیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں جو رہے جو لٹی باڈیز ہیں جو ان سے پوچھتی ہیں ایسا میں سمجھے کہ بھائی چانسل صاحب سے کوئی نہیں پوچھتا کوئی بھی بات ہوتی ہے خوراں سارے بھائی چانسل لوگوں کو چٹھی آتی ہے آپ جواب دیجئے تو اس کے لئے یہ کہہ تو دیا کہ بھائی آپ نے یہاں ڈسپلین جو ماں باپ بھائی چانسل صاحب کو چٹھیاں لکھتے ہیں لڑکیوں کے ماں باپ جو ان کو میسیز بھیجتے ہیں وہ دیکھنے لائک اور سننے لائک کہ ان کو کہتے ہیں ہماری بچیاں آپ کے پیریڈ میں آپ کے انسٹیٹوشن میں سیف ہیں یہ کیا کم بات ہے آپ یہ انیشیٹوی دیکھیں بھائی چانسل صاحب کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اٹھارہ انیس میں بچیوں کا انلولمنٹ بڑھانے کے لیے ایکنڈمی کاؤنسل میں ڈیسیزن ہوا ہے کلام صاحب بھی اس کے پارٹ تھے کہ فرس سیمیسٹرز کی ایڈوکیشن ٹویشن فینے لی جائے گی تھرٹی تھری پرسنٹ ریزرویشن ہوگا بھائی چانسل صاحب کا یہ بھی فیصلہ آیا ہے اٹھارہ انیس میں جو بچیاں آئیں گی ان کو سب کو ہسٹل دیا جائے گا آپ کو چینج بھی دکھائی دے دیکھو اگر یہ بات ہے کہ کسی بچے سے کوئی سکتی اس کے پاس چینج دیکھیں تو یہ سالی چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بالکل مائنڈ میں مت لائیے اپنے دوستوں کو سبجھائیے کبھی کبھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جہاں پہ ایڈوکیشن کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو نہ پتا ہو تو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ والی بات نہیں مان سکتے لیکن بالکل ہم لوگوں کی سوچ ہٹکے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں پھر ہی سب ساری چیزیں لیکن ہاں بائی شانسہ صاحب وہاں تف ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جس سے چیزیں بگریں گی تو اس کو آپ سمجھئے اور یہ آپ کی بہتری کیونکہ ایک سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے لیکن جب آپ کہتے نہیں ہے جب اگر آپ جب ساس بن جائیں گے نا تو پھر احساس ہو کیونکہ کہتے ہیں نا بہو بھی کبھی ساز تھی اور ساز بھی کبھی بہو تھی یہ ساری چیزیں ایسی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بلکل دماغ میں بت رکھئے اور مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس لیے ہمارے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ میرر ہوتے ہیں انسٹیٹوشن کے یہ علم نائی جو ہے نا ان سے پہچان ان سے پہچانا جاتا انسٹیٹوشن آپ کا یہ جب آپ پڑھتے ہیں وہ ٹائم ایسا نکل جاتا فاس احساس نہیں ہوتا جب آپ جائیں گے جب یہاں سے پاس آؤٹ کر کے اور مانو کے گیٹ کے سامنے سے نکلیں گے آپ کو بہت یاد ست آئے گی کیونکہ میرے ساتھ ہے وقت میں صحیح بتاؤں جب میں لیگر جاتا ہوں مجھے جتنی خوشی آج تک میں اندازہ نہیں ہے کتنی کمیٹیوں کا ممبر ہوں کیونکہ میں ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم زیادہ تر انسٹیٹویشن میں ممبر ہیں جب علیگر کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اس کو یہ ہے جس سکول میں ہم پڑھے سٹی ایمیو سٹی ہائی سکول میں میں اس کے سامنے سے نکلتا ہوں علیگر جانے میں مجھے زیادہ نہیں اچھا لگتا ہے مانا اسے بتاؤں لیکن میں سینٹر ایمیو سٹی دیکھتا تھا انکلوڈنگ یور مانو جس ٹائم پہ علیگر کی میرے سامنے فائل آتی تھی تو پتہ نہیں عجیب ایک اندر سے وہ رہتی تھی کیا ملا آراج صاحب اس فائل کو پڑھ رہے میں نظارے یاد آتے تھے یہ سب آپ کے ساتھ بھی ہوگا اس سب چیز ہے اس لیے بہت اہم ہے کہ جو ادارہ جس میں آپ پڑھتے ہیں اتنے سال گزارتے ہیں میں ایک بات بتاؤں پریشانیوں کو بھول جاؤ پریشانی اگر آپ دیکھو ساری چیزیں آپ کو پلیٹ میں کیک رکھ کے مل جائے اس کا مزہ نہیں ہے مزہ آپ جب ہی ہے کہ وہ کیک آپ کو ایک پروسس سے گزرنے کے بعد ملے اس کا ایک مزہ آلہ دائی ہے تو پریشانیوں سے ہمیں نہیں ڈیٹرمنیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور میں یہ چاہوں ہا کہ نیکس ٹائم جب یہ کلام صاحب یہ ایونٹ دوبارہ یہ والا فنکشن آرگنائز کریں آپ خود کھینچ کے لائیں گے بچوں کیونکہ یہاں پہ اگر یہ ہی ہی ہوں گے بچے تو یہ پروگرام کا زہادہ دیکھیں کلام صاحب کیوں کر رہے ہیں کلام صاحب اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام کامیاب ہے اور آپ آگے بڑھائیں اس کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم کر دیا ایک پلیٹ فارم آپ لوگوں کو پروائیٹ کر دیا ہے اب آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی سب کی زمینداری بنتی ہے اور جیسا کلام صاحب کو بھی بھروسہ آنیز صاحب نے بھی کہا ایڈمیسٹیشن کو جس طریقے سے جو بھی کرنا ہوگا یہ بہت ایمپورٹنٹ اینت ہے آج کل دیکھیا بھی میں دو دن پہلے وہاں گیا انڈین سکول آب بیجنیس مائی علم نائی کی ساری لیسٹ لگ رہی تھی میں ایک جس ترچ کر رہا ہوں کہ کون کون یہاں سے نکلے ہیں آپ لوگوں کی آنے والے وقت میں جب آپ نکل کے جائیں پڑھ کے جائیں گے آپ لوگوں کو کرنے لگتے ہیں اور یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا جو دل ہے ہمیشہ دھڑکے گا آپ دیکھئے گا کیونکہ اس ٹائم پہ ہم لوگ کو اس لیول کی میچورٹی لیول نہیں ہوتا ہے تو میں یہ بھی کہ ہوں کہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں ریلی آپ لوگ بہت تھا لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ پرگرام زیادے ایمپورٹنٹ ہے میرے وہاں بیٹھنے کے میرا کیا آپ دو گھنٹے زیادے بیٹھے ہیں رات میں کرنا گیا لیکن یہ پرگرام بہت ہوئی اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اور کلام ساپ کو بہت انکریجمنٹ ملا ہوگا کیونکہ اگر ہم ہی سپورٹ نہیں کریں گے کلام ساپ کو بہت دوسرے طریقے ساری چیزوں کو لیتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کر دکھائیں گے کیونکہ لگ جاتے ہیں ان کے اندر ایک عادت ہے بلکل لگ جاتے ہیں اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا یہ ان کی ریزن ہے ان کا نہیں تو ادر وائس یہ پروگرام کا مجھے نہیں لگتا رہتی جلدی کوئی کرے گا شروعات کریے آج اور یہ شروعات بہت ہی پوزیٹیو ہے حالانکہ تھوڑے بچوں کے ساتھ ہی ہمیشہ شروع میں پابلم ہوتی ہیں لیکن راستہ لوگ ساتھ ہیں کہ آنے والے وقت میں جہاں بھی رہوں میں دیکھ ہوں کہ جو شروعات ہوئی ہے کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں علم نائی والے کیسے میرا رول رہا ہے کیونکہ میں جاتا ہوں مجھے اندازہ ہے علم نائی اسوشیشن کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کو کیسے بڑھانا چاہیے کیوں نائی میٹ کا اور کیا کیا انیشیٹیو لیا ہے تو اس سے از 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 رینکنگ میں بہت فائدہ ہوگا ان باتوں کے ساتھ کیونکہ مجھے جیسا میں کہ آفیس میں آج دو گھنٹے دارہ بیٹھنا پڑھے گا کلام سامنے لے لیا ہے ان باتوں کو میں ہی ختم کرتا ہوں اور آپ ساری جتنی بھی بیس ویس دیتا ہوں کہ آپ آنے والے وقت میں اپنے فیوچر میں آپ سب لوگ بھی اور جو لوگ آلیڈی کام کر رہے ہیں جن کو جان مل گیا آگے بڑھیں اور آپ لوگ بات اچھے سچ جو میرے شکریہ بہت شکریہ سر پروگرام میں بلکل اختتام پر حضرین میں فیل السلام علیکم جیسا کہ ہم تقریبا دو ڈھائی گھنٹے سے ایک بہترین پروگرام سن رہے تھے دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے اپنے اختتام کو پہنچتا شکریہ کی رسم آدھا کرنے کے لئے آپ کے درمیان حاضر ہوں سب سے پہلے میں جس طرح سے نائف شیخ الجامیہ صاحب نے ذکر کیا کہ اپنے شیخ الجامیہ صاحب کی کمی کھل رہی ہے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے زائر تی بات ہے تمام تر چیزوں کو امپورٹنس دے کر اس کو اہمیت دے کر اس ایک سکول کا جو علمونی قائم کیا ہے اس سے ایک نئے باپ کا خاص کر کے مانو میں آج بیس سال بعد ہی سے ہی لیکن ایک نئے باپ کا آگاز ہوا ہے میں ان کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں کاش وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے میں اپنے نائب شکل جامعہ صاحب کا جو کی اپنا قیمتی وقت جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا دو گھنٹہ ہم لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے جب پوری ذمہ داری ان کے سر پر ہو اور اس وقت وہ یہاں موجود ہوں ہم تمام کے لئے موجود ہم تمام کی ہنسلہ اقصائی کی اپنی صدارتی اپنے صدارتی کلمات میں جس طرح کی باتیں انہوں نے کی مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم سب کو بہت زیادہ ہنسلہ ملا بہت زیادہ حمد بدھی ہمیں بھی اور جو یہاں پہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی دونوں کو بہت زیادہ حوصلہ ملا میں ان کا بے انتہا شکریہ آدھا کرتا ہمارے درمیان آج کے اس پروگرام کے تیسری اہم شخصیت جو ریشترار مانو ایم اے سکندر صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کو بھی یہاں موجود رہنا تھا کسی وجہ سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تمام آفیس یا دفتری کام میں ان کی بہت اہمیت اور بہت اہم رول ان کا ہوتا ہے اگر وہ اپنی تمام چیزوں کو وقت پر نہ پورا کرتے تو شاید اس میں اور بھی تاخیر ہو سکتی تھی جو کام آج ہوا ہے تو میں ان کا بے انتہا لائبریرین اکتر صاحب اکتر پرویش صاحب جو موجود نہیں ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے درمیان ہمارے علمونی جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں عبدالقدوس صاحب باہر صاحب عبدالقادر صدیقی صاحب اور ہمارے امنسی کے ساتھی اور بہت سارے ساتھی گرچے وائلونی یہاں ہیں اور سامنے کی نشستوں پہ تشریف رکھتے ہیں جس میں آمیر بدر وغیرہ تمام لوگ موجود ہیں آئندہ پروگرام میں وہ لوگ بھی اس شہنسین کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ میں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک مرتبہ حال میں موجود تمام طلبہ ریسرچ سکالر میں ان تمام دل کی گہرائیوں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں آپ تمام کو بے انتہا محبتوں اور خلوص کے ساتھ شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ یہ سلسلہ یہ نہیں پر ٹھپ نہیں ہوتا آنے والے وقت میں یہ چلتا رہے گا ایک اچھی شروعات ہے شروعات گرچے تھوڑی سی کمزور ہم محسوس کر رہے ہوں لیکن جس طرح سے ہمارے پرو وائس چانسلر صاحب نے ہمارے نائف سیخ جامیہ صاحب نے حمد بنائی ہے مجھے امید ہے کہ ہمیں کسی طرح سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آنے والا آنے والے کارما کے رہنما بن کر چلو میں ایک بار پھر آپ تمام کا شمیم کل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور پروگرام کا احتیتام کرتا ہوں شکریہ ہم ہم بار خارے بین سے در پاس کروں گی کہ یہ پلانٹیشن کو باہر لے کے سلے موسیقی 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 موسیقی